اس کا اپیو کر رہے ہیں یہ 3D virtual reality کو بھی سکشم بناتا ہے 5G services میں تمام یہ کچھ تقنیقی باتیں ہیں الگ الگ bands ہوتے ہیں low band, mid band, high band spectrum اور ہم جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں ہی جو spectrum کے نیلامی کی گئی تھی اور اس سے پہلے جو تمام کمپنیاں ہیں وہ اس میں شامل ہوئے تھے mobile broadband service کی بات کی جائے تو ہمارے سمارٹ فون کو بہتر بنانے کے علاوہ 5G mobile technique, virtual reality جو کی بہت ہی مہتوپورن ہے augmented reality جیسے جو immersive سیوائیں ہیں اس کی وہ شروعات کر سکتی ہے جس میں کی بہت ہی fast سمان ڈیٹا در اور بہت ہی کم سمیں میں اور کم لاغت میں یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں سامانتیا یہ کہا جا رہا ہے کہ 5G کا اوپیوگ تین مکھ پرکار کی connected سیواؤں میں کیا جائے گا جن میں ہمارے جو انت موبائل broadband ہیں وہ ہو گئے مہتوپورن سنچار مشن اور بڑے پیمانے پر ایوٹی اس میں شامل ہیں ایوٹی مطلب internet of things ایوٹی, cloud, big data, artificial intelligence اور edge computing کے ساتھ 5G چوتھی آدیوگک کرانتی کا ایک بہت ہی مہتوپورن کارک ثابت ہو سکتا ہے آگے کی راہ اس میں کیا کچھ نکل کر سامنے آتی ہے اب جبکہ آج سے اس سروس کی شروعات ہونے جا رہی ہے domestic 5G production کو بڑھاوا دینا مطلب دیش کو خاص کر بھارت میں 5G کا جو ہمارا dream ہے جو ہمارا سپنا ہے اس کو زمین پر اتارنے کے لیے اس کو ساکار کرنے کے لیے ستھانی 5G hardware نیرمان کو بہت ہی عبود پور ودر سے پروچساہت کرنے اور بڑھاوا دینے کی ضرورت آنے والے دنوں میں محسوس ہوگی ساتھ ساتھ گرامین اور شہری انتر کو بھی کم کرنا یہ بھی ایک چناؤتی ہوگی کی کیسے ہم سب سے پہلے شہری علاقوں میں اور اس کے بعد گرامین علاقوں میں اس کی جلد سے جلد اس کی پہنچ کو سونشرت کر سکیں تاکہ گرامین شہریتوں کے لیے بھی یہ سہیت ثابت ہو سکے آج کا دن بہت ہی کرانتی کاری دن ٹیلی کمیونکیشن کی لحاظ سے 5G سروس آج پوری دیش میں پرہن منتری اس کی شروعات کرنے والے ہیں ایک لمبے انتصار کے بعد اس کی آج شروعات ہونے والی ہے یہ سی سی تصویریں نئی دلی کے پرگت میدان سے آپ دیکھ پا رہے ہیں جو تمام آپ اپریٹرز ہیں وہ کس طرح سے اس سروس کو آنے والے دنوں میں رول آٹ کریں گے یہ اپتہان منتری کو سمجھاتے ہوئے ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی اجہ مشرا بھی یہاں موجود ہیں اور تمام چیزوں کو وہ سمجھ رہے ہیں اور ہمیں بھی سمجھانے کی کوشش اب کریں گے اجہ ہم جیسا کی تصویروں میں دیکھ پا رہے ہیں کہ تمام جو آپ اپریٹرز ہیں تصویروں میں نےنے والے دیوٹی کی ہے اور سی ڈاٹ کی ہے سی ڈاٹ نے جو ڈیزازٹر مینجمنٹ کے لئے بہت ہی زبرداز سلوشن unlocking کسی بھی جگہ اگر کوئی بھی ڈیزازٹر آتا ہے تو وہ سیدھے ڈی 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 ڈیڈ ڈی semi ڈی جال رہا ہے ایسی ہی فلیشز جو ہیں وہ ریڈیو نیٹورٹ کے ذریعے ریڈیو پر چلے جائیں گے کوئی بھی پروگرام چلتا رہے گا اس کے دیچ میں یہ گوشن آ جائے گی کہ آپ جلدی جلدی یہاں پر کوئی تمسیہ آنے والی دیجاستر آنے والے اس کے لئے آپ تیار ہو جائیں موبائل کے ذریعے موبائل پر لوگوں کو فلیشز لے جائے گا تو سی ڈاٹ کی جو تیکنالوجی ہے وہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر بنائی گئی ہے سی ڈاٹ دارا وکسی سوڈیشی 5G core یہ جو 5G core کا ادھاٹن کیا گیا ہے وہ ابھی میں آپ کو بتاؤں کی جو دیجاستر منجمنٹ ہے اس کے لئے کیا گیا ہے اور سی دے آل انڈیا ریڈیو آپ کے ڈی 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 نیوز اور دوردرشن کے سبھی نیٹورک اور جتنے موبائلز ہیں جو کنیکٹیڈ ہیں ان کے ترنت ان کے موبائل پر یہ دیجاستر منجمنٹ کو لے کر کیے پورا فورا جو میسج ہے وہ فلیش ہو جائے گا اور اسی کا ڈیمنسٹریشن اس وقت بردان منطری کے سامنے کیا جا رہا ہے کہ کیسے موبائل کے ذریعے دیجاستر کی جو تقنیق ہے جو دیجاستر کے بارے میں کوئی بھی جانکاری ہے آپ نے دیکھا کہ کوویڈ کے دوران کیسے انفرمیشن کا استعمال کیا گیا اور انفرمیشن کے ذریعے ہی ہمارے دیش کو کوویڈ پروٹوکال کے ذریعے سمجھایا گیا کہ کیسے ہمیں بچنا ہے ایسے ہی کسی بھی طرح کی جو ایکسیجنسی یا ایمرجنسی ہوتی ہیں دیجاستر کو لے کر کے اس میں کسی کو بھی کوئی بھی اگر میسج دینا ہو سرکار کو تو بہت ہی آسانی سے موبائل پہ بہت ہی آسانی سے ٹیلیویجن سکرین پہ بہت ہی آسانی سے ریڈیو سیچ پہ وہ انفرمیشن جو ہے وہ ترنت پہنچ جائے گی تو یہ سی ڈاٹ کی ایک انڈیجینیس میکن انڈیا ٹیکنالوجی ہے اور وہی ایکو سسٹم جو ہے وہ وہ اسی ایکو سسٹم کو اس وقت سمجھایا جا رہا ہے جو کی اور جو یہ بھارت کی شکتی بھی ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ پدار منتری جی نے تھوڑی دیر پہلے جو سٹارٹ اپس ہیں ان کے ساتھ بات باتچیت کی ہے اور سٹارٹ اپس بھی یہاں پر قریب سو سے زیادہ سٹارٹ اپس پورے کانفرنس کا حصہ ہیں اور جو فائد جی کو لے کر کے وہ جو ہارڈ ویر اور دونوں ہی سائٹ میں جو سلوشنس دے رہے ہیں اس پر انہوں نے بریف لیا اور آپ کو یہ بتاؤں کی میں جو میکن انڈیا ٹیکنالوجی ہے وہ کیسے ڈیفنس ریلویز جیسے سٹیٹیجیک سیکٹر میں کیسے کام کر رہی ہیں جس میں آپ باہر کی ٹیکنالوجی پر بھروسہ نہیں کر سکتے گی کسی بھی ہارڈ ویر میں کون سا انفرمیشن آپ کی باہر لیک ہو رہی ہے تو ایتے میں جو بھارت کی ٹیکنالوجی ہے بھارت کے لوگ جن کو سٹیٹیوکیشن سپیشل طور پر ڈی آر ڈی آر دیا جاتا ہے یہ پولیس سیکیورڈ ہے اور کسی بھی کسی بھی روپ میں ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے تو جو سٹارٹ اپس ہیں وہ لگاتار یہ کوشش کر رہے ہیں کہ بھارت میں ہی 5G سے سماندھت جتنی بھی ٹیکنالوجی ہیں ان سے جو سماندھت ایکپمنٹس ہیں پورا کا پورا جو نیٹ وک تیار کیا جاتا ہے یا جو جو کور ہے چسی ہوٹار میں آپ دیکھیں آپ زیادہ وقت ڈی آران منتری بتا رہے ہیں ابھی تک جتنےے اسٹارل سے انہوں نے ایک منٹ سے بھی زیادہ وقت نہیں دیا تیکنیا یہاں پر یہ چکی بھارت کی اپنی бегمیزینیسapped ٹیکنالوجی ہے جس پر لگاتار جو سرکار Indexour got file کار رہی ہے آدم اربار بھارت کو لے کر کے جو فوکس ہے سرکار کا کا مقصص طرح سے جو یہاں direب کا بڑھا دیکھانے کے لیے Scientific 그래서 اور طریقے سے جب ضرورت ہے جانتا کو وہاں تک پہنچ پائے تو اس کا ایک demonstration یہاں پہ کیا جا رہا ہوں گا بار بار کرا جو آج سیوہ کی شروعات ہو رہی ہے سی ڈاٹ کے اس منچ کے جاریے جس کی پردان منتری نے ابھی تھوڑی در پہلے شروعات کی ڈیزاستر منیجمنٹ کو لے کر کے جو کمیونکیشن سسٹم ہے وہ کیسے بھارت کے جن جن تک ہر ایک بیٹی کے موبائل تک کیسے انفرمیشن تراند پہنچ پائے اس کی ایک تیاری ہے اس کے آگے چلتے ہوئے بھارت کو جو کمپنیاں ہیں ان کے ساتھ بھی جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے اس کو بھی لے کر کے آگے بڑھنا ہے اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں جو تصویر آگے آگے جا کر کے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں جو یوزر کے سامعہ آپ کو بار بار اس بات کو ریکھانکیت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کا یوزر کے سامعہ جو ہے وہ اگری کلچر میں سب سے زیادہ دکھائی دے رہا ہے ہیلٹھ کیر سرویسز میں دکھائی دے رہا ہے ایڈوکیشن میں دکھائی دے رہا ہے اور اس لیے یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے یہ سمجھنا کی کیسے پائی جی کا استعمال ہمارے عام جنجیون کے عام جیون میں کیسے اس کا استعمال کیا جائے اس وقت ایرٹل کے پائی جی ٹیکنالوجی کی طرف بڑھتے ہوئے تنان منتری اور اگری کلچر کو لے کر کے جو ایرٹل نے اپنے سلوشنز پیش کی ہیں جہاں پر جو مانیٹرنگ ہے اس وقت آپ دیکھیں اگری کلچر کا سیکشن جہاں پر مانیٹرنگ کی جا سکتی ہے سوائل ہیلتھ کی جانچ ہے وہ 5G ٹیکنالوجی کے جاریے کی جا سکتی ہے موسم کی جانکاری کسانوں کو بھی جا سکتی ہے سمجھ رہتے ان کو جو ڈیسیجنز لینا ہو اور کیسے بہتر ہو پائے بھوائی کا سمجھ کب بہتر ہوگا کب بارش کی سمبھاونہ ہے یہ سب جو ٹیکنالوجی ہے یہ اگری سیلوشنز جو ایرٹل کا ہے جو اس پک پردان منتری دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ان کی آمدنی کو بڑھانے کے لیے ان کو بہتر فیصلے لے پائیں اس کے لیے کیسے انفرمیشن دی جائے کمیونکیشن کا استعمال کرتے ہوئے تو یہ اگری کلچر سیلوشنز جو ہیں وہ اس وقت آپ کی سکنس پر دکھائی دے رہے ہیں جو پتان منتری اس کا اولوکن کرنا ہے بلکل اور بہت ہی مہتپرن تصویریں یہ اور بتا بھی رہے ہمارے سیوگی آجائے کس طرح سے فائب جی سرویسز کا اگری کلچر میں تمام چاہے وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہو یا فر اگری کلچر ہو تمام کشتروں میں کس طرح سے سمارٹ فارمنگ آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ فارمنگ اجائے اگر آپ بتا سکے سمارٹ فارمنگ میں کس طرح سے فائب جی کا یوز کیا جا سکتا ہے جو ٹیکنالوجیز ہیں سمارٹ فارمنگ میں اس کا سب سے زیادہ جو یوزر کی ایسے اور ایرگیشن کو لے کر ہوتا ہے پرل ڈراب مور پروپ کا جو سلیوشن ہے سرکار کا جو فوکس ہے اس میں کتنی ماترہ میں پانی دیا جائے کس وقت دیا جائے وہ بہت سارے کسانوں کو پتا نہیں ہوتا پانی کا ویسٹیج ہوتا ہے اس کے بعد ان کی فسل بھی خراب ہو جاتی ہے اس کا آوٹ پوٹ نہیں مل پاتا ہے تو ان کو کافی زیادہ مشکلیں بھی ہوتی ہیں پھر ان کو انشورنس کا سہارا لینا پڑتا ہے ایسے میں آپ کیسے سمارٹ ایرگیشن کریں کیسے آپ جیسے پلانٹیشن کرنا ہے تو پلانٹیشن میں اگر آپ کیول ایک سنٹرل سسٹم سے سارے اپنے پلانٹ سسٹم کو جوڑ دیتے ہیں آپ کیول ایک بار اپنے ایک گھنٹے کے لیے پانی کیونکہ اس کی وہی ضرورت تھی تو چیزوں کو سمجھنا اور سمجھ کر کے اس کا ایک استعمال کرنا اگری کلچر کے بعد میں جو سب سے زیادہ یوزر کیس دکھائی دے گا وہ ہا ہے ہیلتھ کیر اور ابھی ہیلتھ کیر میں جو اس وقت جو اسٹال آپ کے سامنے دیکھ رہا ہے وہ ہیلتھ کیر سے سمبندت ہے جس میں گاؤں میں ایمبلوینس میں کرٹیکل جو جو سرویسز ہیں امرجنسی سرویسز ہیں کیسے ان جو لیٹس ٹیکنالوجی کے ذریعے کیسے 5G کا استعمال کرتے ہوئے استعمال کرتے ہوئے کیسے گاؤں تک کسموں تک یہ ٹیلی میڈیسن کی جو سویدھا ہے وہ پہنچائی جائے اس وقت جو آپ دیکھ رہا ہے وہ قریب قریب پچاس لاکھ روپے کی ایک بین ہے جس کو تیار کیا گیا ہے 5G ٹیکنالوجی کے ذریعے جس میں اگر کوئی بھی پیشنٹ آتا ہے تو اس کو سیدھے ریموٹلی ڈاکٹر سے کنیک کر سکتے ہیں ڈاکٹر ایمرجنسی سیوا کی شروع آپ یہی سے کر سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ اتنی مہنگی سیوایں جو ہیں وہ وہ گاؤں میں کیسے جائیں گے اس کا بھی ایک solution یہی پہ دیا گیا ہے جس میں جس میں ایک لو کاؤس solution بنانے کی کوشش کی گئی ہے ایک چھوٹی سی وین کے ذریعے یہ سمجھانے کی کوشش کی جائے گی کہ کیسے آپ ایک hospital control room create کر سکتے ہیں چھوٹے سے قسمیں چھوٹے سے گاؤں میں جہاں پر کسی کو بھی ایمرجنسی ہیلس سرنسیس کے ضرورت ہو اگر میں کانسٹنگ کی بات کروں تو چھوٹے گاؤں میں اگر ایک گاؤں کی بات کریں تو مہینے میں کیول پانچ ہزار روپے سے یہ جو یہ جو ٹیسٹنگ ہے اس کی شروعات ہو سکتی ہے کہ اگر آپ پورے جو آٹھ دس گاؤں کا اگر آپ خوبرا کنشورسیم بنائیں تو ایک ہی چھوٹی سی موبائل وین جو ہے وہ آٹھ دس گاؤں میں گھوم گھوم کر کے جو لوگوں کو ترن ضرورت ہو یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس جو موبائل کلینک ہے بہت چھوٹا سا سلوشن ہے یہ پورا کا پورا جس کی کاؤسٹنگ ہے وہ ساتھ ساتھ لاکھ کی کاؤسٹنگ آتی ہے جس میں آپ جو پردان مندری کے رائٹ سائیڈ میں آپ کو یہ کبرٹس دکھ رہا ہے وہ جو جو ماتائیں ہوتی ہیں ان کو ان کی پلس جب وہ گروہتی ہوتی ہیں ان کی سکتی ناپنے کے لیے ہے مانیٹر بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ چھوٹا سا سسٹم جو اس طرح سٹسکوپ ہے جو انہوں نے اٹھایا ہوا ہے جو کی الیکٹرونک لی ہے جہاں پور اگر آپ کسی بھی مریض کو آپ کو ان کی ہارٹ بیٹ دیکھیں گے وہ سیدھے دور بیٹھے کسی ڈاکٹر کو آرام سے 50 لیٹنسی کے ذریعے تورن ریل ٹائم میں ان کو سنائی دے گی اور خدا نہ خاص تاگر مالی جی کسی کو امرجنسی کی ضرورت بھی ہوئی تو اسی وین میں بہت چھوٹے سوین میں مارتی کا ایک چھوٹا سو وین ہے جس میں آپ کو ایک سٹیچر ملے گا اور ایک سیلینڈر آپ کو سامنے دکھ رہا ہے وہیں پر جو پیشنٹ ہے اس کو تورنٹ آکسیجن کے ساتھ کنیکٹ کر کے اور اس کو پاس کے ہسپتال میں لے جائے جا سکتا ہے تو یہ بہت ہی چھوٹا سیلوشن ہے جو کی جس کا ایک demonstration ابھی وارانسی میں کے روتراکش کنونیشن سنٹر میں سیدھے live demonstration کیا جائے گا پر دران منتری بات بھی کریں گے جہاں پر اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آجیزنات دے ہوں گے تو کیسے چھوٹے گاؤں میں کسبوں میں اس اس طرح کی جو ٹیلی میڈیسن کی سرویسز ہیں ان کو رول آؤٹ کیا جائے یہ یہ کافی ایمپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے پورے رورل ایکو سسٹم کے لئے تو ایکریکلچر اور ہیلس اور سب سے زیادہ جو پوکس رہا ہے بار بار بردان منتری جس پر پوکس کرتے رہے وہ ایڈیوکیشن تو کیسے ہم ٹیکنالوجی کا استعمال ایڈیوکیشن کے لئے کر سکتے ہیں کسانوں کی آمدنی کو بہانے کے لئے کر سکتے ہیں اس طرح سے ہم میڈیکل فیسلٹیز کو پروائیٹ کرنے کے لئے گاؤں میں کر سکتے ہیں یہ سارے کے سارے جو یوزر کے ساتھ ہیں الگلگ کمپنیا انہیں چار پانچ کشتروں میں جو یوزر کے ساتھ ہیں اور اپنی ٹیکنالوجی کا ڈیمانسٹریشن کرنے جا رہے ہیں سرکار چاہتے ہیں کہ لوگوں کے پاس زیادہ زیادہ بکلپ ہوں زیادہ زیادہ کمپنیا ان پرابلمز کا سلوشنز ڈھونے جن کے ہم بات کر رہے ہیں ہیلتھ ایگریکلچر ایڈیوکیشن اور 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 سمارٹ مینیفیکچرنگ کو لے کے اور وہی کچھ سوکش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بلکل اجائے بہت مہتپن اور جیسا کی ہمارے صحیح ہوگی اجائے بتا رہے ہیں چاہے وہ سمارٹ فارمنگ کی بات ہو یا پھر ڈیزاسٹر مینیجمنٹ کی بات ہو ہیلتھ کیر کی بات ہو مینیفیکچرنگ کی بات ہو یہ ساتھ مینیفیکچرنگ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں روبورٹک پاور لوجسٹکس اس میں اندسٹری پور پوائنٹو آپ کو یاد ہوگا پردان منتری نے جرمنی میں کہا تھا کہ ہم پہلی دوسری اور تیسری عوضیوکی کرانتی کو تو میس کر گئے لیکن جو چوتھی عوضیوکی کرانتی آنے والی ہے بھارت اس کا لیڈر بن سکتا ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کلاوڈ سسٹم ہے 5G اس کلاوڈ سسٹم بنایا گیا ہے جس میں انفرمیشن جو چاہیے کسی بھی ایکو سسٹم میں کسی بھی سٹیکولڈر کو وہاں پر تیجی سے پہنچایا سکتی ہیں اگری کلچر کا جو یوز کے ساہے وہاں آپ کو دیکھا چکے ہیں جو پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں بیار بیسٹ جو ایڈکیشن لرننگ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا پھر آگومنٹی اپنے 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 آنکھوں میں لگایا تھا اس طرح اپریٹرز کا استعمال کرتے ہوئے آپ اس طرح سے ایڈکیشن کو پہنچا سکتے ہیں یہ جو یہ جو سٹال ہے وہ کوالکوم کا سٹال ہے اس وقت جو پیچھے دیکھ رہے ہیں یہاں سے ریموٹلی ایک گاڑی چلائی ہے جو کہ سویڈن میں جہاں ہیڈکوارٹر ہے وہاں پر وہ گاڑی چل رہی ہے اس کا استعمال جو اس ٹکنالجی کا استعمال ایسے مائنس میں یا پھر ہیڈا ڈیس پلیس میں کرنے کے لئے ہوتا ہے جہاں پر آدمی نہیں جا سکتا یا پھر اس کو جانے میں خطرہ ہے اس طرح سے گاڑیوں کے مادہم سے آپ ریموٹلی اس کو آپریٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پر جو سجن گاڑی چلا رہے ہیں وہ سیدھے کوالکوم کے جو سویڈن میں ہیڈکوارٹر سے وہاں پر ایک یوزر کیس بنایا گیا ہے جہاں پر وہ گاڑی چل رہی ہے یہ صرف اس چیز کو ڈماؤسٹریٹ کرنے کے لئے کہ آپ کہیں سے بھی دنیا کے کسی بھی کونے سے کسی دوسری جگہ پہ آپ 5G ٹکنالجی کا استعمال کرتے ہوئے آپ یہ گاڑی چلا سکتے ہیں اور آپ بھران منتری سویم اس کو ٹیٹس کرتے ہوئے تو یہاں پر آپ کو کیول ایک گاڑی کا ایک سسٹم دکھائی دے رہا ہے جو بھران منتری خود یہ ایکسیلیٹر پریس کرتے ہو اس گاڑی کو چلانے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ سویڈن میں جو ہیڈ پورٹر ہے والکام کا وہاں پر یہ پورا آپریٹ ہو رہا ہے اور اس گاڑی کو آپ کہیں کہیں بھی موف کر سکتے ہیں اپنی اچھا نسار تو یہ جو گاڑی دیکھیں ویل آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہا ہے اور پردان منتری سکرین پر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ بلکل ریموٹلی کنٹرول اور آپ آپ دیکھیں پیشے جانے کی کوشش ہو رہے ہیں جس طرح بھی آپ لے جانا چاہے گاڑی کو آپ آرام سے ریموٹلی لے جا سکتے ہیں اور یہ ایک ٹیکنالوجی کا ڈیمونسٹریشن کیا جا رہا ہے کہ کیسے آپ اتنی دور بیٹھے سویڈن کے ہیڈ پورٹر میں آپ اس گاڑی کو آرام سے یہاں سے سکتے ہیں اور اس کا یوزر کیس جو میں آپ کو بتا رہا تھا جہاں پر مان لیجئے ٹیرریس ایکٹیوٹیز ہیں جہاں پر پولیس کو استعمال کرنا ہے جہاں پر کسی پولیس مین کی جان خطرے میں نہ ڈالی جائے وہاں پر ایسے جو ریموٹ آپریٹیڈ ویڈکلز ہیں ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے ٹوہ لینے کے لئے کہ وہاں پر کوئی واقعی خطرہ ہے یا نہیں مائنز جہاں پر جہاں پر ایکسپلوسپس لگے ہو سکتا ہیں ڈیفینس میں اس کا یوز کیس ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو آرمی پرسنلز ہیں ان کو کوئی خطرہ تو نہیں ہے اس کے بعد جو پردانمندری اس وقت ایرکسن کے جو سمارٹ مینیفیکچنگ فیسلٹی ہے انڈسٹری 4.2 جس کے ہم بات کر رہے ہیں کہ کیسے ہم روبوٹکس کا استعمال کریں گے اب اس کا ایک ڈیمو دیا جائے گا تو 5G ٹکنالوجی کا ڈیمونسٹریشن ابھی آپ نے دیکھا تھوڑی دیر پہلے کیسے ریموٹلی جو گاڑی ہے اس کو آپریٹ کیا گیا اور اب یہ فیلال ابھی پردانمندری جو سمارٹ مینیفیکچنگ ہے اس کو ہم انڈسٹری 4.0 کہتے ہیں اس میں روبوٹکس کا استعمال کیا جاتا ہے ہارڈ ویر کو بنانے کے لیے اس کا ایک ڈیمونسٹریشن دیا جانا تھا لیکن سمیہ کی کمی کی وجہ سے اب شاید اگلے اسٹال کی طرف پردانمندری جائیں گے کیونکہ آج بہت ہی مہتپورن دن ہے 5G کا لانچ ہونا ہے چار سو پچاس ڈلین ڈالر کے ہم بات کر رہے ہیں 2035 تک انڈیا کی جی ڈی پی میں اس کو کانٹریبیوٹ کرنا ہے ون ٹریلین ڈالر کی ڈیجٹل اکانومی ہونے جا رہی ہے اور اس میں سب سے مہتپورن حصہ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے آتمیربربار بھارت کا آتمیربربار بھارت کافی امپورٹنٹ اس لحاظ سے کیونکہ ہم انڈیجینیس جو ٹیکنالوجیز ہیں ان کا استعمال کرنا چاہتے ہیں اور اس وقت آپ جو دیکھ رہے ہیں وہاں پر ایک کنسورشیم ہے کمپنیز کا یہ کول کام کا کول کام کا سٹال ہے جہاں پر کئی ساری کمپنیز جس میں کئی ساری میک انڈیا کمپنیز ہیں قریب تیرہ میک انڈیا کمپنیز ہیں جو کی اپنے اپنے پروڈکس کو سوکیس کر رہی ہیں اور یہاں پر نکیول ہارڈ ویر بلکی سوفٹر کی دشا میں بھی جو کام کیا جا رہا ہے اس کو پردرشت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اسی سٹال میں کئی سارے سٹارٹ اپس میں ہیں جن کو کول کام نے ہیلپ کیا ہے اور اس وقت جو پردان مندری کو ڈیمانسٹیٹ کیا جا رہا ہے کہ کیسے جو انڈیجینیز اور میک انڈیا ٹیکنالوجیز ہیں سٹارٹ اپس کے ذریعے یہ کچھ سٹارٹ اپس ہیں جو کی اپنے آئی او ٹو سلیوشنز پر اپنے کام کو آگے پردان مندری کو ایکسپین کر رہے ہیں بلکل اجا ہم تصویروں میں دیکھ پا رہے ہیں کس طرح سے وہ ایکسپینس کر رہے ہیں ان 5G سرویسز کو اور جیسے کہ آپ نے بہت بہتری سے بتایا جائے کس طرح سے اس کا یوزز ہوگا آنے والے دنوں میں جب یہ پورے دیش میں رول آؤٹ ہوگا اس 5G سرویس کا چاہے وہ فارمنگ کی بات ہو ڈیزاسٹر کی مینجمنٹ کی بات ہو ہیلتھ کیئر کی بات ہو مینیفیکچرین کی بات ہو ہم نے دیکھا روبورٹک پاورڈ لوجسٹکس کی بات ہو ان تمام کشتروں میں 5G سرویسز کا آنے والے دنوں میں ہم اپیوگ دیکھ سکتے ہیں اور پرحان منطری نے خود بھی جیسا کہ ہمارے آجائے بتا رہے تھے صحیح ہوگی وہ خود بھی ان چیزوں کو ایکسپینس کر رہے ہیں فرسٹ ہینڈ ایکسپینس کس طرح سے آپ ان سیواؤں کا اپیوگ کر کے 5G کا جو ایک ریولیشنری تقنیق ہے یہ جو ایک سرویس ہے اس کا پرحان منطری خود اب لوکن کرتے ہوئے اجائے اگر میں آیوٹی کی بات کو انٹرنیٹ آف ٹھنکس کی بات کروں کہ یہی ساری چیزیں انٹرنیٹ آف ٹھنکس کے طور پر ہم دیکھیں یا پھر آنے والے دنوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اور بھی آیوٹی الگ الگ شتروں میں گھر سے لے کر دفتر تک اور باقی جگہوں پر بھی ہم اس کو رول آٹ ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں بلکل آپ نے صحیح کہا یہ جو روبوٹیکس کا ابھی استعمال یہاں پہ ایک بہت ہی اچھا یوزر کیس ہے جو کی سمارٹ میٹرینگ کر ہے آپ جانتے ہیں کہ پاور سیکٹر کی سب سے بڑی سمجھا یہ ہے کہ ہمارے دیش میں کاریب 20% بجلی ایسی بیٹھ چلی جاتی ہے جس کا کوئی بل پہ نہیں کرتا ہے یعنی بجلی چوری چلی جاتی ہے یہ پوری راجیوں کی سمجھا ہے پاور سیکٹر کی سمجھا ہے لگاتار سرکار کو بہت سارے پیکجز کا اعلان کرنا پڑا ہے جس میں پاور سیکٹر کی جس کو ہم ٹرانسیشن اور ڈسٹیبوشن لاؤس کہتے ہیں اس کے لئے سمارٹ میٹرینگ جو ہے وہ سرکار پورے دیش میں لاغو کرنا چاہ رہی ہے جس سے کہ وہ جو انکنیکٹڈ جس کو آپ کہتے ہیں کہ اناثرائز کنیکشن کے ذریعے جو لوگ بجلی کا استعمال کر رہے ہیں وہ بلکل نہیں ہو پائے گا تو یہ کولکام نے سمارٹ میٹرینگ کو لے کر بھی سولوشن ہے وہ تیار کیا ہے اور ایک ڈیمونسٹرشن لینے کی کوشش کی جا رہے کہ کیسے جو پاور سیکٹر میں جو ٹی این ڈی لاؤس ہیں جن کو ٹانسیشن ڈسٹیبوشن لاؤس کرتے ہیں جو بھارت کی سب سے بڑی سمجھیاں پاور سیکٹر کی اس کا پیسے سلوشن نکالا جائے تو ہم یہی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری جو دیش کی سمجھیاں ہیں وہ گرینڈ سمجھیاں بہت زیادہ نہیں ہیں ان کو کیول آئیڈنٹی فائی کرنا اور ٹیکنالوجی کے جاریے ان کو ایڈریس کرنا کیونکہ ایڈیوکیشن کی جو سمجھیاں وہ ایک ہی جیسے سمجھیاں بھارت میں دکھائی دیں گی گاؤں میں جہاں پہ انکنیکٹڈ جو ایڈیاز ہیں اسی طرح سے کسانوں کو موٹے طور پر ایک ہی طرح کی جو سمجھیاں آتی ہیں ان کو کیسے ہم ٹیکنالوجی کے لیے ایک ہی سلوشن کے ذریعے کیسے اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں وہ پوشش کی جا رہی ہے تو پاور سیکٹر میں جو سمارٹ میٹرنگ کی بات ہیں اس میں زیادہ بل نہ آئے لوگوں کو اور لوگ پاور کی چھوڑی نہ کر پائیں اس کے لئے سمارٹ میٹر کا استعمال کرتے ہوئے کیسے ہم موبائل کے ذریعے اپنے اپنے آپریٹرز کو بند کر سکتے ہیں جس کو آپ آئی اوٹ بول رہتے ہیں انٹرنرٹ آف ٹنکس بول رہتے ہیں کہ ہم کیسے موبائل کے ذریعے اپنے گھر کا مانیجے سوچ آف کرنا بھول گئے ہیں ہم کیسے اپنے دفتروں میں بیٹھے ہوئے اس کو سوچ آف کر سکتے ہیں یا پھر اس کو ریموٹلی کنٹرول کیا جا سکتا ہے جس کو آپ انٹرنٹ آف ٹنکس کی بات کر رہے ہیں تو تکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے کیسے مشین ڈوسرے مشین سے بات کرے گی اس کو آپ مشین لرننگ بولتے ہیں کہ مشینیں ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہی ہیں جس میں بہت زیادہ human interface نہیں ہے اور وہ بالکل exactly جو ان کو پہرے سے command دیا گیا ہے اس کو اس کو follow کرتے ہوئے decisions لے رہی ہیں تو مشینوں کا آپس میں جو بات کرنا ہے وہ تکنالوجی کے ذریعے سمبھا ہو پا رہا ہے اور یہی 5C کا ایک بڑا user case ہے جو پالکام میں ابھی دکھایا گیا کہ کیسے بھارت کو connect کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کئی ساری جو companies ہیں وہ ایک ہی ایک ہی company کے ساتھ ایک ہی چھت کے پہلے کیسے وہ جو الگ الگ solutions پہ کام کر رہی ہیں جس میں start up india کو پڑھاوا دینا ہو smart manufacturing کو پڑھاوا دینا ہو ایک طرح سے collaborations جو ہے وہ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اور اس کے بعد میں کہوں گا آج کے سب سے important پیویلین ہے آت مرور بھارت کا پیویلین ایک کنسورشیم ہے جس میں سو سے زیادہ جو make in india companies ہیں جو ایک طرح سے pledge لے چکی ہیں کہ وہ اپنے بھارت کے لیے ہی solutions پنایں گی وہ کہیں کہیں بھی کوئی بھی جو import ہے ان کا ایک پرشنٹ بھی باہر سے نہیں کیا جائے گا ساری تکنولوجی ہوگی وہ بھارت کی ہوگی انڈیجنیس ہوگی میکن انڈیا ہوگی یہ کنسورشیم جو ہے وہ آت مرور بھارت کنسورشیم وائس کے نام سے ہے جس میں ابھی جو کمپنیاں کاریب 20 کمپنیاں شوکیز کر رہی ہیں کمپلیٹلی میکن انڈیا انڈیجنیس پروڈکٹس بنانے والے اور یہی پران منتر کے ایکسپرین کیا جا رہا ہے یہ جو اسوشیشن نیا بنایا گیا اور یہ جنوری میں سٹارٹ کیا گیا ہے آپ یہ سوچیں کہ کس طرح سے ہم لوگ تیاری کر رہے ہیں فائل جی کی دوہزار اٹھار سے اور آج وہ زمین پر آتے بھی دکھائی دے رہے ہیں آت مرور بھارت کے کےس میں اور آت مرور بھارت کے اس کنسورشیم کے روپ میں جہاں پر 22 کمپنیاں اس وقت کر رہی ہیں سو کمپنیاں اس اسوشیشن کے تلے آ چکی ہیں جنہوں نے یہ پلیج لیا ہے کہ وہ بھارت کی سمسیاں کا سامادھان دینے کے لیے اپنے اپنے ڈیسورسز کا استعمال کریں گے اور کسی بھی طرح کا زیرو ایمپورٹ پر کام کریں گی تو کمپلیٹلی میکن انڈیا سلوشن کو بنانے کے لیے یہ جو آت مرور بھارت کا جو فوکس ہے پردان مندری کا وہ اب دھیرے دھیرے انڈسٹری میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہوتا وہ الگ 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 سلوشن لے کر کے آ رہے ہیں اور اس لیے جو کمپوٹیشن پر لگاتار فوکس کرتے رہے ہیں پردان مندری کی کس طرح سے پتیس پردھا رہے اور پتیس پردھا کا فائدہ جو ہے وہ گراہکوں کو ملتا ہے زیادہ کمپنیاں سلوشن پر کام کریں گی تو زیادہ کاسٹ ایفکٹی سلوشن لے کر کے آئیں گی تو موٹے دور پر اگر ہم دیکھیں جو سلوشن باہر آپ کو سو ڈالر میں ملتا ہے وہ یہاں پر کیسے دس ڈالر میں دیا جائے یعنی دس بنے کیمت سے بھی کم کیسے سلوشن ہم نکال پائیں اور یہی بھارت کی خوبی رہی ہے کہ وہ کم سے کم کیمت میں بہتر سے بہتر سو بیدھائیں دینے کی جو کوشش ہے وہ کی جاتی ہے تو یہ آتمرہ بھارت کا بھارت کیا رہا ہے پردان مندری کی کیسے کمپنیاں جو بھارت کی ٹیکنالوجیز ہیں ان کو یہاں پر ڈیولپ کر کے کوشش کر رہے ہیں میکن انڈیا سلوشن دینے کی اور پردان مندری بھی شاید یہی بات ان کو سمجھا رہے ہیں کیسے ہمیں سکیورٹی کا دھان رکھتے ہوئے کیسے ڈیٹا سکیورٹی کا دھان رکھتے ہوئے کیسے اپنے آپ کو آتمرہ بانانا ہے ان ٹیکنالوجیز کے لیے بھارت کو کیسے تیار کرنا ہے جو اس پر بھارت کے سمجھیاں کرنے کے لیے ضروری ہیں اور اس میں آتمرہ بھارت جو ہے وہ بہت بڑا آپ کو کس نظر آ رہا ہے اس طرح سے یہ کیا جائے یہ پورا کا پورا کانفرینس ہے اس کو انکیپسولیٹ انگیز ایکسپرینس نیو ڈیجیٹل یونیورس جس میں ہارڈویر سلوشن بھی میکن انڈیا کو پرموٹ کرنے والے سلوشن بھی ہیں آتمرہ بھارت سلوشن بھی ہیں جو ریموٹ ٹیکنالوجیز کے جاریے جو جو ایڈوکیشن اور ہیلس کی سرویس پہنچانے کے بعد تیلی میٹیسین اور ٹیلی ایڈوکیشن کو کیسے زمین پر لائے جائے گا اس کا سلوشن دینا ہو پردان منتری اس وقت ریموٹلی کنیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو جو لوگ ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لگاتار کمیونیکیشن کا استعمال پردان منتری نے کیا ہی ہے اپنی بات کو پہنچانے کے لیے ہی نہیں بلکہ جو سرویس ہیں جو گورنمنٹ سرویس ہیں ان کو کیسے ایز آف لیونگ کو بڑھاوا دینے کے لیے لوگوں تک پہنچایا جائے وہ سرکار کا بڑا ایک فوکس اور اس میں کیسے 5G ایک اہم بھومی کا نبھا سکتا ہے اس پر یہ فوکس نظر آ رہا ہے یہ پورا کا پورا جو ایک دیوشن ہال ہے قریب دو سو پچاس کمپنیاں یہاں پر بات کر رہی ہیں اور یہ دیکھیں ریموٹ ایریاز میں کیسے آپ کنیٹ کر پاتے ہیں اور کیسے آپ تراند کمیونکیٹ کر پاتے ہیں اس کا ایک ڈیمونسٹریشن قدار منتری اس وقت لے رہے ہیں مانا یہ جا رہا ہے کہ قریب سو سے زیادہ سٹارٹ اپس اپنے سولوشن سے یہاں پر دکھا رہے ہیں پانچ ہزا سے زیادہ ڈیلیگیٹس جو دیش اور ویدیش سے ہیں وہ یہاں پر اپنے پروڈکس اور سولوشن کو لے کر کے آ رہا ہیں انٹریکشن کرنے کی کوشش کرنا ہے کئی ساری بزنس اپورچنٹیز ہیں جو کہ یہاں پر لوگوں کو لوگوں کو آتی بھی دکھائی دیں گی سکل ڈیولپمنٹ اور کوپریشن کو کیسے بڑھاوازیت دیا جائے اس پر فوکس دیکھنے کو مل سکتا ہے اس طرح سے کہیں گے بلوکبسٹر ٹیلیکوم ایونٹ ہے جو کہ نئی ٹیکنالوجیز کو پروڈ کرنے کے لیے یہ شوکیز کیا گیا ہے چار دینوں کا یہ جو ایکسائٹنگ فیر ہے کہیں وہ کافی ایمپورٹنٹ اس لحاظ سے ہے کیونکہ دیوالی تک ہمیں ہمارے دیش میں 5G سیوائیں جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گے بہت زیادہ دن نہیں ہے 25 تاریخ انتظار کرنا اور آپ کو کم سے کم چار میٹروں میں جیو کی جو 5G سیوائیں ہیں جیسے کمپنیاں نے اعلان کیا ہے وہ آتی ہوئی دکھائی دے جائیں گی تو آپ دیکھیں کہ جو 2018 سے جو شروعات ہوئی تھی جس میں 5G ٹیس بیٹس بنایا گئے تھے آئی ایٹی اور آئی ایس کی بینگلورو میں وہ کیسے دو جار بیس میں 5G ہیک اتھان کے ذریعے ڈیشن تک پہنچے پروٹوٹائٹ تک پہنچے اس کے کیسے کیا جائے یوز کیسے کیسے تیار کیا جائے وہ وہاں تک پہنچے پھر منسٹریر کی کمیٹی بنای گئی بارہ منترالیوں کی کیسے کیسے بنایا جائے لیپس کیسے تیار کیا جیڈاٹ کو کھا گیا کہ آپ 5G ریڈیو ایکس نیٹورک اگر میں ایک شفت میں اس کو سمیٹھنے کی کوشش کروں تو جائے انساندھان کو جو پردان منتری نے لال کلے کی پراشیر سے بل دیا تھا اس کا ایک ڈیمونسٹریشن زمین پر ڈیمونسٹریشن کیونکہ بات کہہ دینا اور بات کو زمین پر لانا یہ اس میں بہت اندر ہوتا ہے اور کوئی بھی بات کوئی کوئی بھی بات یوں ہی نہیں کہی جاتی اس کو زمین پر لانا بھی ہوتا ہے اور اس پر لانے اس کو زمین پر لانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے اور آپ نے دیکھا کہ کیسے کل احمد آباد میں جو ٹرانسپورٹ ریلیٹیڈ جو سرویسز تھی اس کا شوکیس کرنے کے بعد اچھوڑی ویشنو جی کس طرح سے ٹیلیکوم جو پورا ایکو سسٹم ہے اس کو کیسے ریولوشنائز کرنے کی کوشش کرنا ہے لگاتار اور یہی کوشش کی جارہی ہے کہ چاہے وہ نیتیاں ہوں چاہے وہ جو لاؤز ہیں ان میں امنیڈمنٹ کرنا ہو تھوڑی دیکھ پہلے آپ نے دیکھا کہ 5G ٹیلیکوم آکشن کیا گیا اس کے بعد بی اے سینل کی ریسٹرکچرین کے لیے جو بھاری ورکم پیکج ہے کائبینٹ کے دوارہ وہ اس کو منجوری دی گئی اس کے بعد میں ٹیلیکوم ٹیلیکوم کے لیے جو ٹیلیکوم بل ہے اس پر کام کے لیے ڈراپ جاری کیا گیا ڈیسٹل انڈیا بل پر سرکار لگاتار کام کر رہی ہے ڈیٹا سیکیورٹی کے جو نئے قانون ہے اس کو لے کر سرکار کام کر رہی ہے اور آت مربھر بھارت کو کیسے بڑھاو دیا جائے کیسے یوزر کیس اور انڈسٹریز کو کیسے بہاو دیا جائے اس کے لیے ایک انڈیوٹو انوارمنٹ جو تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ اس کا ایک دمانسٹریشن دکھائی دے رہا ہے اور اس وقت پرلان منتری لگاتار جو اس ڈیموں کو دیکھتے ہوئے کیسے میکن انڈیا کا استعمال کرتے ہوئے آپ کمیونکیشن کے جاریے کیسے آپ ایک ساتھ لوگوں کے ساتھ جو کر کے جو اپنی بات ہے وہ پہنچا سکتے ہیں کمیونکیشن کا بہت ایمپورٹنٹ رول ہے کسی بھی سمسیا کے سمادھان کے لیے اور یہی کوشش کی جا رہے گی 5G کا استعمال کرتے ہوئے ایسے اس کو اور زیادہ سمودھ بنایا جائے ایس اف ڈوئنگ کے لیے ایس اف ڈوئنگ بزنس کے لیے اور ایس اف ڈوئنگ کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ گروشالہ بڑا فون آئیڈیا کا کافی ایمپورٹنٹ پروڈکٹ ہے جو کی ایڈوکیشن کے لیے کووٹ کے دوران جو ایڈوکیشن پہنچائی گئی گاؤں گاؤں میں وہ بہت ایمپورٹنٹ ٹاسک کہا اور کیسے ایسی مشکل پریستیتیوں میں آپ کیسے ایڈوکیشن ہمپر نہ ہونے پائے کیسے آپ ٹیکنالوجی کے لیے بچوں کو کنیکٹ رکھ سکتے ہیں کیسے آپ پیچھر کو کنیکٹ کر سکتے ہیں اپنے ایڈوکیشن سسٹم کو کیسے موط بنا سکتے ہیں وہ ایک 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 یوزر ایکسپیرینس کورونا کے دوران ہم نے ہمیں دیکھنے کو ملا اور یہ گروشالہ پروڈکٹ کافی ایمپورٹنٹ ہے جنہوں نے خود رول آؤٹ کیا اور کوشش کر رہا ہوں بتانے کی کیسے وہ ٹیلی ایڈوکیشن کو پرموٹ کر سکتے ہیں بلکل تو بہت ہی مہتپورن تصویریں ہیں گروشالہ کے ذریعے جیسا کی آجائے بتا رہے ہیں کہ کوویٹ کے دوران جیسے سے ڈیجیٹل گیپ کو بہت سے چھاتروں نے اس کو ایکسپیرینس کیا وہ نہ ہو آنے والے دنوں میں اور بہت آسانی سے ٹیچر اور اسٹرینڈ کے بیٹ جو ہے وہ پٹھن پٹھن کا جو کارکرم ہے وہ چلتا رہا ہے سیملیس ہو اس کو لے کر 5G سرویس اس میں کیا کچھ رول پلے کر سکتا ہے اس کو ڈیمنسٹریٹ کر کیا جا رہا تھا اور پر ہر منتری نے اس کا ایکسپیرینس کیا آجائے ڈیٹا سیکیروٹی کو لے کر بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں 5G سرویس کے آنے کے بعد سے چونکہ ڈیٹا پروڈکشن بل بھی ہم جانتے ہیں کہ اس کو لے کر بھی سرکار کام کر رہی ہے ڈیٹا سیکیروٹی ڈیٹا بریچ نہ ہو اس کو لے کر کیا کچھ اپائی کیے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے اگلے ایک سے ڈیٹھ سال میں پورا کا پورا جو ڈیجیٹل انڈیا سسٹم ہے وہ بلکل ریڈی ہو جائے گا ایک ایک ایکو سسٹم کے طور پر آپ کہیں کہ ایک پرفیکٹ ایکو سسٹم تیار ہو جائے گا جس میں کمیونکیشن کو لے کر کے ڈیٹا سیکیروٹی کو لے کر کے جو جو نئے نئی ٹیکنالوجی جا رہے ہیں جیسے ڈیٹی ٹی پلیٹ فارم سے ان کے ریگلیشن کو لے کر کے جو استعمال ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ جو سم کارڈ ہیں ان کو پہلے سے آپ کو جو آئی ای آئی نمبر ہوتا ہے اس کو ریجسٹریشن کرانا پڑے گا سرکار کے پاس میں اور اس کے بعد ہی آپ یوز کر پائیں گے تو جیسے ٹیریسٹ اورنیزیشن ہیں جو کئی سارے ملٹیپل سم کارڈ کا استعمال کرتی ہیں کمیونکیشن کے لیے تو اس کو کیسے روکا جائے اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو ان پر لگاتار سرکار کام کرے اور اس پر دیکھیں ہال کھچا کھچ بھرا ہوا اور اب تھوڑی دیر میں پردار منتری ڈائیس پر ہوں گے جہاں پر کئی سارے جو انڈیسٹری پلیئرز ہیں جو کئی 5G سرکار رول آؤٹ کرنے جا رہے ہیں وہ وہاں پر موجود ہوں گے پردار منتری کا اپنا جو وزن ہے 5G کو لے کر کے وہ سپش طور پر نظر آئے گا اور ساتھی ساتھ جو راجیوں کے کئی سارے سٹیٹ سٹیٹ گورنمنٹ بھی جڑیں گے اس پورے انڈیان موبائل کانگریس کے ساتھ جہاں پر جو آئی ٹی آئی ٹی میلسٹرز ہیں سٹیٹس کے وہ کیسے اپنے اپنے راجی میں کنڈیسو ماہول بنائیں اس پورے ڈسٹیل انڈیا کو زمین پر لانے کے لیے اس کی ایک تیاری جو ہے وہ سٹیٹ لیول کے طور پر بھی ہمیں دیکھنے کے ملے گی سپیشل جو انٹریکشن ہے پردان منٹری کا وہ وارانسی کا ردراکش کنونیشن سینٹر سے جہاں پر متر پردیش کے مکہ منٹری بھی شامیل ہوں گے اور وہیں پر جو ہم ایمبولین سرویس کی بات کر رہے تھے جس میں ہم نے کہا تھا کہ گاؤں میں سال 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 لاغ روپے میں پوری کی پوری جو ٹیلی میڈیسن کا ایک چھوٹا سا سسٹم ہے جو چھوٹے بلوکس میں چھوٹے گاؤں میں کیا جا سکتا ہے اس پر دیا جائے گا ان کے ساتھ بات چیت کریں گے کچھ لائیو انٹریکشنز بھی کریں گے جہاں پر کچھ سٹوڈنٹس پردان منٹری کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے اپنے 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 بچار سازہ کریں گے اور یہ اس ٹیکنالوجی کا 5G ٹیکنالوجی کے ذریعے ہی وہ بات کریں گے یہ 5G ٹیکنالوجی کے ذریعے ہی ٹیلی میڈیسن کا جو ڈیمانسٹریشن ہونے جا رہا ہے اس لئے ہم کر رہے ہیں کہ آج 5G کا لانچ ہو رہا ہے یہ کوئی یہ کوئی کہہ دینے والی بات نہیں ہے 5G کا لانچ ہو رہا ہے اس کا مطلب کی اس کا اس کو آپ زمین پر آج ایکسپریئنس ہوتا ہوا دکھیں گے تو جو آج پردان منٹری بات کریں گے وہ 5G کا استعمال کرتے ہوئے کریں گے جو پردان منٹری انٹریکٹ کریں گے رودراش کنونشن سنٹر میں وہ بھی 5G کا 5G ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے کریں گے یعنی اب ایکو سسٹم تیار ہو چکا ہے بھارت اب یہ بتانا چاہتا ہے کہ انٹو انٹ اگر سلیوشن ہے کسی کے پاس تو وہ بھارت پانچمہ دیش ہے یہاں تک کی امریکہ جیسی بڑی بڑے راست بھی اس کو ابھی تک انٹو انٹ رول آؤٹ نہیں کر پائے ہیں تو فیڈن فین لینڈ سویڈن کوریا اور چائنہ اور اس کے بعد بھارت کے پاس ہی ایک ایسا سلیوشن ہے جو کی انٹو انٹ 5G کو رول آؤٹ کرنے کے لئے تیار ہے اب پردان منتری نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اب 5G تو ٹھیک ہے ہم تھوڑا سا پیچھے رہ گئے 6G میں ہمیں تو پورے ورلڈ کا لیڈر بننا ہے تو اس پورے اگزیوشن میں ہمیں کچھ جگہ پہ 6G ٹیکنالوجیز کو لے کر کے بھی کچھ ایسے سلیوشن دکھائی دی ہے جو 6G ریڈی یا پھر 6G کی ٹیسٹنگ کے لئے کام شروع کر چکے ہیں تو بھوشک کے لئے ہم کیسے اپنے آپ کو تیار کریں فیچرسٹک جو تکنالوجیز ہیں اس پر ابھی سے ہم کام کیسے کرنا شروع کریں جس سے کہ ہمیں بات میں بات میں پیچھے نہ رہنا پڑے پوری دنیا میں ابھی ہم کہہ رہے ہم پانچ میں دیش ہیں ہم کوشش یہ کریں کہ ہم جب 6G کا لانچ کریں تو ہم پہلے تین دیشوں میں شامل ہو یا پھر ان لیڈرز میں شامل ہو جو کی پوری دنیا کو بتا سکیں کہ اگر تیکنالوجی کی بات آئے تو بھارت اس میں سب سے اگڑی رہتا ہے اور جو بھارت کی انجینئرز پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں اپنے اپنے سکل کے لئے اپنے سپیشل فوکس اور اٹینشن کے لئے جس میں کہا یہ جائے کہ بھارت کیسے ایک دیجٹل ایکانومی کو بوسٹ دے سکتا ہے اس کی ایک بانگی یہاں پر دیکھنے کو ملے گی کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور کیسے شکتی پردان کرنے جا رہا ہے پورا دیجٹل انڈیا کا ایکو سسٹم ہمارے بھارت کی ایکانومی کو اس کی بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ سے تھوڑی دیر میں بلکل یہ تصویر آپ دکھا رہے ہیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں نئی دلی کے پرگتر میدان سے جہاں پر ہن منتری آپ سے کچھ ہی دیر کے بعد ڈائس پہ پہ پہنچنے والے ہیں بہت ہی مہتپون کارکرم یہاں پہ ہوگا 5G سرویسز کی آج شروعات ہونے جا رہی ہے پہنمنتری اس کا ویدھیوت ادھگھاتن کریں گے اور ایکسپریئنس کریں گے وہ تمام سیباؤں کو یہاں پہ دیکھیں گے وہ جاننے کی کوشش کریں گے اجائے اگر میں ہمارے آپ کے ترہے جو لاکھوں کروڑوں جو بھوگتا ہیں آنے والے دنوں میں جو 5G سرویسز کو یوز کریں گے کاسٹ ایفیکٹیو کے طور پر کس کو کیسے دیکھا جائے ایفیکٹیو کے ادھر میں بات کروں تو میں کیول آپ کو ادھاگان کے ذریعے سمجھانا چاہوں گا کہ کیسے ہم 5G کی بات کر رہے ہیں کہ کاسٹ ایفیکٹیو کیسے بنایا جائے پوری دنیا میں جتنی کاسٹنگ ہے ابھی 5G ترگنالوجی کو لے کر کے اس سے کم سے کم دس گناہ کم قیمت میں سو ڈالر کی بجائے ہم کیسے دس ڈالر میں وہ سلیوشنز پروائی کریں یہی کوشش ہے اگر میں کہوں آپ کو ہمارے اور آپ کی بچوں کو جو لیکٹ اوپ سلیوشن ہے وہ پندرہ ہزار روپے میں ملے گا آنے والے دنوں میں تو آپ کو تھوڑا سا ابھی اس تو بشواس نہیں ہوگا لیکن جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ گجرات نے فاکس کون کے ساتھ مل کر کے ویدانتا نے رول آؤٹ کیا سمی کنڈکٹر یا سمی کون جو پولیسی ہے اس کو لے کر کے یہ جو سرکار لگاتار میکن انڈیا سمی کنڈکٹر پولیسی جو پی ایل آئی پروڈکشن لنکٹ انسینٹیوز ہے ان پر ایک ساتھ جو کام کر رہے ہو اس کا اثر یہ ہی ہوگا کہ ہم کیسے کانسٹ کم پریں تو انہوں نے جو ویدانتا کی چیرمین انہوں نے کہا کہ جو ایک لاکھ کے موقع جو لیکٹ اوپس ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم دنیا کو پچاس ہزار میں بنا کے دیں آج جو ہماری بات ہو رہی تھی جیو فائیبر میں جیو کا کہنا ہے کہ جو ہم جو بچوں کو لیکٹ اوپس ہیں دیش کے ہر سکول میں پہنچ جائے گا جہاں پر آپ کو بچوں کو ایک لو کارس سلوشن پڑھائی کرنے کے لیے مل پائے اسی طرح سے ہم ہیلس کیر کی بات کر رہے تھے تو ہیلس کیر میں اگر آپ پانچ ہزار روپے مہینے میں ایک پورے گاؤں کے لیے ایک ایمبولینس کی وقت کر سکتے ہیں جس میں ایک تیلی میڈیسن کی ساری سبھائی موجود ہوں تو اس کو آپ لو کارس کہہ سکتے ہیں اسی طرح سے جو ٹیلی کام جو جو ایکیپمنٹس ہیں مثال کے طور پر موبائل موبائل کیسے ہم 5G جو موبائلس ہیں ابھی قریب قریب 20,000 روپے سے سٹارٹ ہوں گی جگہ آپ 5G کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو 5G موبائل پہ آپ کو جانا پڑے گا اور 5G کیسے 5G کو کیسے وہ ایڈاپٹ کر پائیں اس کے لیے لیکن آپ کوشش یہ کی جارہے کہ 10,000-12,000 روپے میں وہ موبائل موبائل ایکیپمنٹس کو بھی مزار میں میں لیا جائے جو کہ 5G کا استعمال کر پائیں تو ہارڈ ویر سائیڈ میں سافٹ ویر سائیڈ میں دونوں کو ایک ساتھ اس پر ٹیکنالوجکل ایڈوانسمنٹ کیا جائے اس کی کوشش کی جارہی تو لو کسٹ جو سلیوشنز ہیں وہ بھارت ضرور لے کر کے آئے گا ایسا ڈیمانسٹر کیا جا رہا اور یہ کوشش بھی کی جا رہی ہے پروجیکٹ بھی کیا جا رہا ہے کہ کیسے ہم ٹیکنالوجیس پہ کام کر رہے ہیں سٹارٹ اپس جس میں بہت بڑی بھومی کا نیوانے جا رہے ہیں کیونکہ بہت سارے سٹارٹ اپس اپنے سلیوشنز لے کر کے آئے ہیں جو کی بڑی کمپنیوں کے ساتھ کام کرنے کا مادہ رکھتے ہیں لیکن وہ جانبوش کر کے ابھی وہ انڈینینس ٹیکنالوجی پہ کام کر رہے ہیں جس سے کہ وہ ایک ڈسرپشن لے پائے ہیں اور تیکنالوجیکل ڈسرپشنز آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے اچانک سے ایک نئی ٹیکنالوجی آتی ہے پرانے ٹیکنالوجی کو ایسے ریپلیس کر دستی ہے جیسے کہ وہ اس کی اب کوئی ضرورت ہی نہیں ہے یا پھر وہ ایک دم ریڈنڈنٹ ہو چکی ہے یا بیکار ہو چکی ہے تو اس طرح کے جو سٹارٹ اپ سلیوشنز ہیں وہ اپنے آپ میں ایک بڑی امید کی کرن ہے بھارت کے لیے اور ہم نے دیکھا کہ جو یونکون ہیں اس میں جو IT تیکنالوجی بیسٹ جو یونکونز ہیں وہ کافی زیادہ بڑی سنکھیا میں ہیں فینانشل ٹیکنالوجی میں جو فنٹیک سلوشنز ہیں اس میں IT کا استعمال کافی ایمپورٹنٹ طریقے سے کیا جا رہا ہے ریموٹ ایریاز میں جہاں پر جو ہل ایریاز ہیں یا پھر جو نورٹیز کے ایریاز ہیں یا پھر جہاں پر اندامان نکو باز جیسی جگہ پر جہاں پر بہت زیادہ نیٹورک کی سمسیاں ملتی ہیں تو کیسے 5G جو ایکیپمنٹس ہیں براڈ بینڈ ایکیپمنٹس ہیں ان کے ذریعے کیسے ہم سستا انٹرنیٹ سوائیں اپلپد کرا پائیں اس کی کوشش کی جا رہی ہے بہت سارے تکنالوجیز ایسے ہیں جو کہ جہاں پر 5G ریڈی تو ہیں اگر 5G نہیں ہوا تو وہ LTE پر کام کر سکتے ہیں وہ 3G پر کام کر سکتے ہیں وہ 2G اور 1G پر بھی کام کر سکتے ہیں تو اس طرح کی جو تکنالوجیز ہیں ان کو ڈیمانسٹریٹ کیا گیا ہے یہاں پر کیسے ایک ایک انٹیگریٹڈ تکنالوجی سلوکشن دیا جائے کہ وہ 5G ریڈی بھی ہو اور اگر مان لیجے کسی ریموٹ ایریا میں 5G کسی بنایا پہنچنے میں بھی تیر ہو رہی ہے تو وہاں پر کیسے جو ایک جسنگ ٹکنالوجیز ہیں اس کے ساتھ میں کام کرتے ہوئے جو وائ فائی اور جو جو پراتمنٹ کنیکشنز ہیں وہ دے پائیں اور جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سرکار کا ایک بڑا فوکس ہے بھارت نیٹ کو لے کر کے جس میں دھائی لاغ گرام پنچائتوں کو فائی بر نیٹورک سے جوڑا جانا ہے جس سے ڈیجٹل سمائے ملنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو جو چی ایسیز ہیں جو کامن سرویس سینٹرز ہیں ان کو کیسے ڈیجٹلی ایکوپ کیا جائے کیسے ہم لوک آس سلوشن دے کر کے چی ایسیز کو اور زیادہ بیتر بنا سکتے ہیں اس کی کوشش کی جا رہے ہیں اس کو لے کر کے سٹارٹ اپس بہت بہت کام کر رہے ہیں کچھ ایسے ایکوپنٹس ہوتے ہیں ٹیلی کام انڈسٹری میں جو کی سرکشہ کے لیات سے بہت ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں جس میں ڈیٹا لیکیز کا خطرہ ہوتا ہے جس میں کچھ ایسی سٹریٹیجک انفرمیشنز ہوتی ہیں جس کو کی سیکریٹ بہت ایمپورٹنٹ جیسے ڈی آل ڈیو میں استعمال کرتے ہیں ہم لوگ کسروں میں استعمال کرتے ہیں یا پھر ڈیفنس اور ریلویز میں استعمال کرتے ہیں تو سٹارٹ اپس کو بھی اس طرح سے انکریزمنٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ ایسے سلوشنز لے کر کے آئے ہیں جو کی سٹریٹیجک ایمپورٹنٹس کے ہوں اور اس میں ایکسکلوسیوٹی جس کو کہا جائے کہ اس میں ایکسپٹیز کچھ ہی کمپنیز کیوں ایسی بھی کمپنیوں کے لیے ایک نیا ایکسکلوسیسٹم تیار کرنے کی کوشش کی جارہی ہے جن کو گورنمنٹ سپورٹ کرے تو ایک طرح ایک نیا ماحول ہم یہاں پر محسوس کر پا رہا ہے جس میں کی جس میں کیا ایسا لگ رہا ہے کہ جو زمین ہے جو ابھی شروع ہو رہی ہے آج سے دس سال بعد یہ پوری کی پوری تصویر ہے وہ بدل کے رکھ دے گی اور اس میں کوئی شک نہیں اگر یہ کہا جائے کہ اگر یہ چیزیں زمین پر اتریں گی تو اس میں ایک ریولیشنری چینز ضرور آیا گا لوگوں کے جینے جینے کا طریقے میں اور اتنا آسان ہو جائے گا سب کچھ کرنا کہ ابھی جس چیز آپ یقین نہیں کرتے وہ چیزیں آپ کو اپنے جیون میں اترتے میں دکھائی دیں گی بلکل بہت ہی اچھے سے وستار سے ہمیں سمجھا رہے ہیں آجائے کہ کس طرح سے فائب جی سرویسز کا یوز آنے والے دنوں میں ہم اپنے جیون میں اپنے زندگی میں عامول چول بدلاب دیکھ سکتے ہیں خاص کا سرویسز کو لے کر سپیڈ کو لے کر آئی اوٹی کو لے کر ڈیٹا کو لے کر تمام چیزیں اور جیسا کہ آپ نے بتا ہے کس کا کہاں کا اپلیکیشن یہ ہو سکتا ہے چاہے وہ فارمنگ کی بات ہو ایگری کلچر کی بات ہو ڈیزاسٹر منیجمنٹ کی بات ہو ہیلتھ کیئر کی بات ہو مینیفیکچرنگ کی بات ہو لوجسٹکس کی بات ہو ان تمام خشتروں میں آنے والے دنوں میں ہم فائب جی سرویسز کا وہاں پہ ہم یوز ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں لیکن میرا ایک سوال اجائے آپ سے یہ ہوگا کہ چاہے وہ اپنے ڈیفینس کی بات کی میرا سوال سپیس کو لے کر ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ سپیس میں بھی ہم بہت آگے بڑھنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں اس رو ہماری پریمیر ایجنسی ہے جو کی لگاتار جو سیٹلائٹس ہیں وہ پرکشپیت کرتی رہتی ہے اس ڈیفینس کے لحاظ سے اور اس کے بعد سپیس کے لحاظ سے فائب جی سرویس سپیس میں کس طرح سے رول پلے کر سکتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ سپیس کو پہلی بار کسی سرکار نے جو پرائیوٹ کمپنی جو سٹارٹ اپ اکو سسٹم ہے اس کو کھولنے کی شروعات کی یہ جو نئی اور ہم نے دیکھا کہ ایک نیا نیا ریگولیٹری سسٹم پورے سپیس کے لئے بنایا گیا جس میں ان سپیس نام کی ایک جو سنسا ہے اس کو تیار کیا گیا ہے جس میں کی ریگولیشن پر دھیان دیا جائے گا اور پرائیوٹ سیکٹر کو کسی انوالوڈ کیا جائے سپیس تکنالوجی میں انٹرمنشن کے لئے اس کی ایک جو کوشش ہے اس کو ہم زمین پر آتا ہوا دیکھ رہے ہیں سٹارٹ اپس کو کسی پرموٹ کیا جائے جس میں کئی سارے سٹارٹ اپس جن کو ہم نے خود نیشنل سٹارٹ اپ اوڈ کے دوران شوکیس کیا جو کی جو کی بہت ہی زبردست ٹیکنالوجی پہ کام کر رہے ہیں مثال کے طور پر کیسے سپیس میں پانی کا استعمال کرتے ہوئے آپ جو پیول پانی کو کیسے آپ پیول میں کنورٹ کر سکتے ہیں اس پر کئی سارے سٹارٹ اپس کام کر رہے ہیں کیسے سپیس لانچنگ کے لئے آپ لو کاؤس راکٹ کا نرمار کر سکتے ہیں اس پر ہمارے سپیس سیکٹر کے لئے جس میں جو نیجی کشیتر کے کمپنیاں جو سٹارٹ اپس کمپنیاں ان کو کھولا گیا ہے کہ یہ کیونک سرکار کا اس کو کہا گیا کہ یہ مونوپولی نہیں ہوگا یہاں پہ کامپیشن ہوگا اور جو سلیوشن ہیں اس کے لئے جو نیجی کمپنیاں ہے اگر سلیوشن دینا چاہتی ہیں تو ان کو یہ سنیسے انوارمنٹ دیا جائے گا تو اب یہ مانا جا سکتا ہے کہ جو سلیوشن سے مطال کے دور پر کمینکیشن کے لئے اگر چھوٹے سیٹلائٹ کو بھیجنے ہے یا پھر چھوٹے ریڈیو نیٹورک کے لئے اگر سیٹلائٹ سوڑنا ہے یا پھر موسم کے لئے موسم کے پوروہ نمان کیلئے اگر آپ کو استعمال کرنا ہے سیٹلائٹ سیٹم کا تو اس کو آپ کیسے لانچ کر سکتے ہے استعمال کرتے ہوئے نئی ٹکنالوجی کا آپ نے بلکل کہا کہ defense اور یہ جو سپیس سیکٹر ہے جو پہلے بلکل سٹریٹیجک مانے جاتے تھے جس میں بلکل دور تک جس کہا سرکار کا جو اپروچ ہے وہ پوری طرح سے بدلا ہے ایک welcoming اپروچ ہے اور اگر کہیں سے بھی solution آتے ہیں ٹکنالوجیک solution آتے ہیں تو اس کے لئے سرکار بلکل بہائیں پسار کر رہی ہے جو کمپنیز کا اور یہی کوشش ہے کہ سہیوگ کی بھاؤنا ہے جو ٹیم انڈیا سرکاری سسٹم بلکی غیر سرکاری جو کمپنیز ہیں وہ کیسے کام کر پائیں ہاں ہمیں سیکیورٹی کا خیال رکھنا ہے نیشنل سیکیورٹی ڈیٹا سیکیورٹی جیسی جو امپورٹن ٹیشوز ہیں ان کو بھی ایک خانونی طور پر سخت بنانا ہے ان کا سرکشہ کا خیال رکھتے ہوئے کیسے آپ لوگوں کی جیون میں ایک سکار آتم پریورتن لائے سکتے ہیں انہی کو دیکھ کر کے جو پریورتن کیا جائے چاہے فدی آئی کی سیما میں دیل دینا ہو انویسٹر کو اٹریک کرنے کے لئے ایک ایک سسٹم بنانا ہو ایک پورے ایرٹل جیو وڈا فون اور آدانی یہ چار بڑے پریئرز جو کی رول آؤٹ کرنے کی پرکریہ میں شامل ہیں آدانی حالا کی اپنے انڈیویزویل یوز کیس کے لئے اس نے بیڈنگ کیا لیکن تین بڑی کمپنیاں جو ہیں وہ 5G سماؤ کو لے کر کے آئیں جس میں پتا ہے کہ ایرٹل اور جیو لیڈ کر رہی ہیں بڑا فون ابھی تھوڑا ساتھ پیچھے نظر آ رہا ہے اس نے اپنے پلان کو رول آؤٹ نہیں کیا ہے لیکن ایرٹل اور جو جیو ہیں جلدی ہی شروع ہوتے ہوئی آپ کو نظر آئیں گے جو کی 5G کو رول جیو بہت ہی ہی شاید پورا ماحول بدل چکا ہے ان کا کامیٹ ہمیں دھیان آتا جب انہوں نے کہا کہ انہیں پاور کوریڈور چکر نہیں لگانے پڑتے ہیں 5G auction کے دوران انہوں نے یہ بہت بات کہ ترکار کے گورنن سسٹم کو لے کر کے جس کی چرچہ بہت زیادہ ٹیلی کوریڈیو سسٹم میں ہوئی دیسٹل انڈیا کے ایکو سسٹم میں ہوئی انہوں نے کہا کہ اس طرح سے گورنن سسٹم اتنا آسان ہو گیا کہ پہلے پاور کوریڈور میں جو بہت زیادہ چکر لگانے پڑتے تھے auction کسی بھی کسی کسی بھی کسی بھی آسان ہو گئی ہیں اور یہ دیکھیں آج منگل بیرلا بیرلا گروپ جو کی وڈا خون آئیڈیا کو اس وقت لیڈ کر رہا ہے اور جیو جس جانتے ہیں مکی شمانی جیو اپنے اپنے اینوال ایجیم میں اعلان کر چکے ہیں اس طرح سے وہ 5G سرویس کو رول آؤ کریں گے اور کیسے وہ ریولیشن لانے کی کوشش کر رہے ہیں جس لو کس سلویشن سہلویشن سہے بہت سارے جیو نے خود ایناؤنسمنٹ کیا ہیں اور یہ انہوں نے پرامیس کیا ہے دیوالی تک چار میکٹرو میں 5G کی شروعات ہو جائے شروعات آپ ہیں تو آج ہونے جا رہی ہے جس ہم بات کر رہے تھے جو ambulance جو سرویس ہے جس بھارارتی میں ہونے جا رہا ہے وہ بھی اپنا 5G سرویس کی لانچ ایک ڈیمو لانچ جو کہ سکتے ہیں وہ آج شروع ہوگا اور آنے والے دنوں میں ایسا کہا سکتے 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 بھارت سکتے روپے سے دیکھیں اور آپ 11 جی بی کا استعمال پر منت رائی کر رہا ہے انٹرنیٹ ڈیوزر کی سنکھیا بہت بڑی ہے ڈیجیل انڈیا کو لے کر کے جو ہم نے دیکھا پرنیٹیشن بہت جا بڑھ رہا بڑھ 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 جو 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 کنیکشن سکتے آدھار کنیکشن سکتے آدھار نمبر کنیکشن سکتے کرونوں کی سنکھیا میں اس طرح کے اتنے بڑے ایکو سسٹرم کو سپورٹ کرنا کسی بھی کنٹری کے طور پر یہ بہت 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 آدھار منتری پہنچ چکے بہت بہت ی ی ی ی ی موسیقی 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 دورو شالی پل ہے کہ دیش کے تپسوی نو دھدی چی آدنیا پردان منتری جی کا میں اس پل میں سواگت کر رہا ہوں جہاں دیش کے لیے انڈیا موبائل کانگریس دو ہزار بائیس میں فائی جی سیوا کا شبارم ہو رہا ہے آج ہمارے پردان منتری جی کا یہ کارے سنسکرطی رہا ہے کہ ناغریکوں کے لیے ease of living ہو انڈسٹری کے لیے ease of doing business ہو اور اسی کے چلتے ان کا یہ راگرہ بھی رہا ہے کہ دیش میں آتما نیرور بھارت ہو اور آتما نیرور بھارت کے ان کے ویجن کے کارن آج دیش نے 4G بنا لیا ہے 5G بنا لیا ہے اور اس دسک کے ان تک 6G بھی بنا لیں گے اور آپ سب جانتے ہیں کہ ان کے آشرباد وار مارکدسن سے ہم نے ٹیلیکوم چھتر میں کئی reforms بھی کیا ہے میں ایک ہی اداران دیتا ہوں آج ہمارے ٹیلیکوم سرویس پروائیڈر صبح میں سپیکٹرم کے لیے چارجز بھرتے ہیں اور کچھ ہی گھنٹوں میں ان کو سپیکٹرم کا allocation ہو جاتا ہے یہ نیا بھارت ہے یہ آپ کے آشرباد کے کارن ہوا ہے اور آج ٹیلیکوم چھتر میں ایڈوانس ٹیلیکوم ٹیکنولوجی میں جب ہم آتما نیرور ہو رہا ہیں تب ہم سب کو یہ پورا بھروشہ ہے کہ دور سنچار آنے والے سمئے میں امرتکار اور سنکلپ کال میں ہمیں نئی گتی دے گا نئی تیجی دے گا اور ارزا دے گا اور اسی ارزا اور گتی کے ساتھ ہمارے گتی شل پردان منتری جی کی ویشن کو بہارت کی جنٹا کی شیو میں یہ 5G شیو میں بہت بہت محتوى پونا گھومی کا نبایے گا اور پونہ میں آدنے پردان منتری جی کا شوگت کرتا ہوں آپ سبھی جنوں کا شوگت کرتا ہوں بہت 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 دانیو 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 آد بہت بہت دانیو آد منتری جی آپ کے سماجت سندیش کے لیے اور now inviting the Honorable Minister for Communications, Railways, Electronics and Information Technology شریف اشفانی ویشنو جی فرمہ درست پرامادرنی پردانمانٹری شریف نرندر مودی جی تلکم اندسٹری کی کپتن شریف دیبو سنگ چوہان جی سوی ساتھی آج مانی پردانمانٹری شریف نرندر مودی جی بھارت میں 5G services کا شبارم کر رہے ہیں آج کا دن تلکم کی اتیاس میں سورنی مکشنا میں درج ہوگا اس شب افسر پر آپ سبھی کا آبینندن ٹیلیکوم ڈیجیٹل انڈیا کا گیٹوے ہے فاؤنڈیشن ہے ڈیجیٹل سرویسز کو جن جن تک پہنچانے کا مادیم ہے آدھونک جیون میں ہم جو بھی ڈیجیٹل سرویسز دیکھ رہے ہیں جو اپیوک کر رہے ہیں وہ سب اس کے مول میں ٹیلیکوم ہے اسی لئے دیش کی ساماجیک اور آرثی کننتی کے لیے ایک سدرڈ ٹیلیکوم سیکٹر کی آوشکتہ ہے مانے پردان منتری جی نے ٹیلیکوم سیکٹر کو سٹریٹیجک سیکٹر کا درجہ دیا ہے اس سیکٹر کے سبھی ڈائمنشنز پر پردان منتری جی نے ہم سب کو مارک درشن دیا ایسے آپ نے سٹرکچرل ریفارمز کیے پروسیجرز میں سمپلیفیکیشن کیا جو ایک ایوریج پرمیٹ تین سو سے زیادہ دن لگتا تھا وہ آج سات دن سے کم میں ایوریج ایک پرمیشن مل جاتی ہے سارے اپروولز سارے اپروولز آسان کیے اور سب سے بڑی بات ٹیکنالوجی کے ڈیولپمنٹ پر فوکس کیا ورشو تک لیٹیگیشن میں فسے اس سیکٹر کو مانے پردان منتری جی نے آج ایک ریگولیٹری سرٹینٹی دیئے ایک ٹرانسپرنٹ ویوستہ بنائی ہے ان سبھی پریاستوں کا پرنام ہے کہ آج ٹیلیکوم سیکٹر ایک سنرائز انڈسٹری بن کے اوپر رہا ہے دیش میں 5G سرویسز کئی سیکٹرز میں فنڈمنٹل چینج آئے گا ایڈیوکیشن ہیلتھ ایگریکلچر لوجسٹیکس بانکنگ یہ ایسے سیکٹر ہیں جس میں ایک مول بھوت پریورتن آئے گا نئی نئی سمبھاونہ اتپن ہوگی ڈیجیٹل کیپیبیلٹیز کو سینٹر میں رکھ کے اس کے چاروں طرف نئی سرویسز کریئٹ ہوئیں گی کمیونکیشنز کا سوروپ بدل جائے گا اور سب سے بڑی بات ہے مانے پردان منتری جی ہمیشہ انتیو دے کی بھاونہ سے سبھی کام کرتے ہیں اس تیجی سے بدلنے والی ٹیکنالوجی کی دنیا میں بھی پردان منتری جی نے ہمیشہ ساداراً مانوی تک ساری سویدائیں کیسے پہنچے سماج کے انتیم چھوڑ پر بیٹھے ویکتی تک ساری سویدائیں کیسے پہنچے ایسا ہمیشہ ہم کو مارک درشن دیا آپ نے لاسٹ مائل تک پہنچانے کے لیے 35,000 کروڑ روپیز سینکشن کی ہیں جسے کی ہر گام تک اچھی سرویسز پہنچ سکے میں آپ کے لیے بہت بہت ابنندن کرتا ہوں مانے پردان منتری جی ایسی سوچ سے ہی دیش کا ایک سدرد نرمان ہوتا ہے ہر گھر تک فائبر پہنچے اس کے لیے آپ نے ایک انویٹیو موڈل تیار کیا ہے آگامی مہینوں میں آپ کے اس سوچ سے دور دراج کے گاموں تک ایک بہت اچھا ایک پرنام ملے گا بہت اچھی کنیکٹیوٹی ملے گی آپ نے بی ایس اینل کو ایک مارکٹ سٹیبلائزنگ فورس کا درجہ دے کے ایک لاکھ چو سٹھ ہجار کروڑ کا پیکج دیا جو کی احتیاسک ہے اور جو کی دیش کے ایسے شطرے جس میں آج بھی بی ایس اینل کے اوپر بہت بروسہ ہے ان سب کے لیے بہت امپورٹنٹ آپ کا یہ پیکج ہے ان سب بھی پروگرام کے ساتھ آپ نے جو وشیش مہتو دیا مانے پردانونتری جی وہ ہے بھارت میں نرمت ٹیلیکوم ٹیکنالوجی یہ ایک بہت بڑا فنڈمنٹل چینج آپ لے کے آئے بھارت کے انجینئرز کی پرتبہ وشو بھر میں پرسد ہے آپ نے سنکلپ دیا 4G اور 5G کی ٹیکنالوجی دیش میں نرمت ہونی چاہیے end to end نرمت ہونی چاہیے بہت مشکل ٹارگٹ تھا بہت ساری بادائیں تھی لیکن آپ کے اس ویجن کو دیش نے سویکار کر اور ایسے جب پرکر نیترت وہ جب ایک ویجن رکھتے ہیں سامنے تو ساری بادائیں پار کر کر دیش سفل ہوتا ہے آج ہندوستان کے لئے گرب کی بات ہے مانے پردانونتری جی کے اس سنکلپ سے دیش نے اپنی 5G ٹیکنالوجی تیار کی ہے آج دنیا بھر میں بھارت میں وکست 5G ٹیکنالوجی کی چرچہ ہے اور بہت اچھی سمباونہ ہے کہ آگامی ورشوں میں بھارت ایک ٹیکنالوجی کی لیڈر کی روپ میں امرج ہوگا میں پھر ایک بار بھارت کے ٹیکنالوجی کی ٹیکنالوجی میں ورلڈ لیڈر بنانے والے یشہ شوی پردان منٹری شرین درہندر موڈی جی کا ہر دیکھ سواغت کرتا ہوں ابھی نندن کرتا ہوں دنیا بھارت بہت بہت دنیا بھارت بہت دنیا بھارت منٹری جی اور جہ پردانے والے بہت نیوڈات کی شہر دیوازہ بھارت بہت سواغ اور بھارت دیوازہ موکیش دیروبای امبانی جی 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 دیروبای امبانی جی موکیش دیروبای امبانی جی دیروبای امبانی جی موکیش دیروبای امبانی جی 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 امبانی جی دیروبای امبانی جی دیروبای امبانی جی امبانی جی دیروبای امبانی جی دیروبای امبانی جی امبانی جی نبانی جی امبانی جی امبانی جی دیجی امبانی جی امبانی جی امبانی جی امبانی جی امبانی جی امبانی جی یه دیروبای امبانی جی دیروبای امبانی جی دیروبای امبانی جی موسیقی Honorable sir, we thank you for acknowledging the industry's role during the pandemic and for the path-breaking telecom reforms announced by the government under your leadership. I take this opportunity to also thank Minister Sri Ashmini Vaishnav for steering the sector so skillfully into the future. I express my gratitude to Minister of State, Sri Devu Singh Chauhan, Secretary DOT, Chairman TRAI, and all the officers of DOT and TRAI for accelerating the country's digitization agenda. As all of you know, the telecom industry has been one of the country's key growth engines, catapulting India into the top five economies of the world. It continues to play a transformational role, touching every aspect of our daily lives and work. Today, we are set to make a giant leap into the future. Driven by the reformist and futuristic policies of our Honorable Prime Minister, we are committed to the vision of building the digital infrastructure for the India of tomorrow. As the Honorable Prime Minister launches India's 5G networks here today, the telecom industry will further ignite the digital dreams of 1.3 billion Indians and many thousands of enterprises. It will also set the stage for the country to become a $5 trillion economy in the next few years with a trillion-dollar contribution by the digital economy itself. 5G will augment services at scale and will create impact in critical areas like industry 4.0, automated manufacturing, to creating the connected factory, smart cities, smart automobiles, smart homes, immersive gaming, and other innovative business and consumer solutions. 5G will also accelerate immersive education, remote health, and smart agriculture to enable inclusive growth and prosperity in rural India, thus realizing the PM's philosophy of benefit to Antio Dei. The Honorable Prime Minister's vision, global influence, as well as enabling government policies and platforms such as Gatti Shakti and Make in India, will play a crucial role in catalyzing the required investments into our sector. Sir, your government has made critical policy interventions, boosting investor confidence in the sector, and as we move into the 5G era, we hope to receive continued policy support to drive the 5G revolution in this digital decade. Vodafone Idea is committed to taking India on this new pace of the country's digital journey. We have 240 million citizens connected to our networks, with 50% of them in rural India. Our networks have been constantly upgraded to be capable of smooth and swift migration to 5G. Having taken concrete steps for the 5G ecosystem development, 5G use cases for Indian enterprises and consumers, and acquisition of 5G spectrum in a very well-designed auction, we will soon begin the 5G rollout journey. We will leverage our strong presence in rural India, our enterprise customers, our technology partners, and the global experience of the Vodafone Group for progressively rolling out our 5G networks and services in the coming period. Today, we are greatly honoured that our beloved Prime Minister will soon launch the VI 5G use case demonstration. Our unique use case addresses the need for safe working conditions for workers at infrastructure construction sites by leveraging digital infrastructure and 5G. It will demonstrate how a high-speed, ultra-low-latency 5G network can be used in India for ensuring worker safety and efficiency in the supervision of critical construction sites. I believe the launch of 5G services marks the beginning of an exciting journey for India. As the ecosystem evolves, we will see limitless potential for 5G development and use cases in the years to come. I thank our Prime Minister for underlining his support to the sector with his presence here today. the telecom industry will certainly play its role in bringing alive his vision for an Atmanirpar Bharat. Thank you. Thank you, sir, for giving us a sneak peek into the world of 5G with your address, and thank you also for your commitment. And, ladies and gentlemen, the India Mobile Congress was conceived in the year 2017, and the first conference was organized in the year 2017. Over the years, it has grown in size and stature in impact and impression. And, in fact, it has truly become a representation of the digital dreams, digital ambitions of 1.4 billion people, earning a very unique place in the global and annual calendar of global conversations on technologies and the digital communications. And today, as we open IMC 2022, we all stand very excited to engage, encapsulate, and experience this new digital universe, which is just about to open and ready to engage and explore. So may I request our Honourable Prime Minister to please declare India Mobile Congress 2022 open by launching a film with a click of a remote. Manini Pradhamanti ji se nivedan hai ki remote ka button da bakar IMC 2022 ko launch kanein. India, under the visionary leadership of Honourable Prime Minister Sri Narendra Modi, is rapidly marching ahead on the path of unprecedented development. Technology has contributed significantly to India's growth story. Digital India has been an enabler in transforming sectors, bringing positive change in the lives of people, providing government services to the last person and empowering the unempowered. India's mighty IT sector is for global good. India's strength lies in developing low-cost, innovative, inclusive, and sustainable solutions that further ease of living for people. As India's taking new resolutions in this Amrit Kala of independence, it is the beginning of a new chapter in this decade of India. Today, we herald a new era of technology, innovation, and growth, led by the vision that strives to create a difference in the lives of every citizen of the country. 5G. A vision of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi is a technology mission. The advent of 5G technologies will be a game changer for the economic and social development of the country. This will revolutionize various building blocks of the nation, including education, agriculture, healthcare, manufacturing, and logistics, and add strength to the nation's resolve of building a developed India. The India Mobile Congress, a global platform working towards the vision of creating a new digital universe, promises to be the largest congregation of the industry, intelligentsia, and the end consumer. Spread over an area of 26,000 square meters, the event will be a host to over 5,000 CXOs from various companies. There would be over 230 exhibitors and over 100 startups would showcase their tech prowess. The multiple parallel conferences would be attended by over 196 global speakers. An estimated 70,000 visitors would attend this four-day event, making it one of the most prolific events in its genre. The India Mobile Congress 2022, a global platform for a global vision. And now, ladies and gentlemen, a world of unlimited possibilities and opportunities is just about to begin. Ladies and gentlemen, we have been all eagerly waiting for this moment. of 5G. We have been all of 5G. We have been all of 5G. We have been all of 5G. موسیقی 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 ٹرٹہ ڈیجیٹل سکول آپ کا نام کیا ہے آپ میں سے کون بات کرے گا سب نے ہاتھ اوپر کر دیئے اچھا بتائیے کیا نام ہے بیٹھے آپ کا نامستے سر میرا نام جیمینی تھاکول ہے اچھا بتائیے یہ جو سکشک آپ کے سامنے نہیں ہے اور اس پرکار سے پڑھنا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ پڑھ سکتے ہیں ہاں سر پڑھ سکتے ہیں لیکن ٹیچر نہیں ہے تو پھر کیا کروگے تو ہم اس ٹیکنالوجی کے مدن سے سکھ سکتے ہیں تھوڑی دیر میں کھیلنے جانے کے لیے من کر جائے گا تو یہ ٹیکنالوجی والے کو بیچ پیچ پہ کہنا پڑے گا دھیان رکھو سامنے دیکھو باتیں بد کرو ایسا کہنا پڑے گا نا ہاں شاباز آجا آپ کو کون سا سبجیکٹ پسند ہے اور آپ چاہوگی کہ اس پرکار کی ٹیکنالوجی سے وہ سبجیکٹ آپ کو پڑھنے کے لیے مل جائیں آپ کو اتنی چھوٹی آئیو میں چشمہ آ گیا ہے تو آپ جرور زیادہ پڑھتی ہوگی سر میرا من پسند سائنس ہے آجا اس کو لگتا ہے کہ ٹیکنالوجی سے مجھا آئے گا ہاں زیادہ اچھی طرح سے سمجھ پاؤگی ہاں اب یہ جیسے ہارٹ کے وشہ میں ابھی پڑھایا اگر ایسا نہ ہوتا اور ٹیچر نے سمجھایا ہوتا تو دماغ میں چیتر بنتا کہ ہاں یہ کچھ ایسا کہہ رہے ہیں ٹیچر نہیں نہیں بنتا دیکھیں یہ فرق ہے ٹیکنالوجی کا جس کا فائدہ ہمارے دیش کے بچوں کو ہونے والا ہے چلیے بچوں بہت بہت شکر کامنا ہے آپ کو بہت شکر کامنا ہے ٹیکنالوجی کے ساتھ بات کر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ان کی بھی کتنی اکانشائے ہیں کتے ڈریمز ہیں کوئی سائنس میں انٹریسٹڈ ہے اور ان کو بھی لگتا ہے کہ تکنالوجی کے آنے سے کس طرح سے ان کی ایڈکیشن اور بہت انڈریچڈ ایمیسیو ایکسپیرنس انہیں ملے گا تو اس کے ساتھ دھنیواد کرتے ہیں ریلائنس جیوں کو اور دھنیواد ہمارے مانینی مکھے منترگن جو ہمارے ساتھ جوڑے تھے بچوں کو بھی بہت بہت دھنیواد اور بڑھتے ہیں اگلے یوز کیس کی طرف یہ یوز کیس ووڈا فون آئیڈیا کی طرف سے ہے ہمارے کنسٹرکشن ورکرز کی سیفٹی پر کندرت ہے دیوی سجنو ہم سبھی جانتے ہیں کہ نئے بھارت کے نرمان میں ہمارے کنسٹرکشن ورکرز ایک بہت ہی مہتوپون بھومکہ نبھاتے آئے ہیں بہت ساتھ ساتھ ان کی سرکشہ ہمیشہ سے ایک جندہ کا وشیب بھی رہا ہے اور اسی کو ایڈریس کرتے ہوئے مدھے نظر اکتے ہوئے ووڈا فون آئیڈیا دوارا ڈیجٹل ٹوین بنا کر دلی میٹرو کی ایک انڈر کنسٹرکشن ٹنل میں ورکرز کی سیفٹی کیسے انچور کی جا رہی ہے یہ ہے اب ڈیمونسٹریٹ ہیا جائے گا مانینی پردھان بنتی جی فائی جی دوارا اس ٹنل کا ٹور بھی کر پائیں گے اور ساتھ ساتھ ورکرز سے سمباد بھی کریں گے تو آئیے سب سے پہلے اس کی طرف دیکھتے ہیں ایک فلم بھارت کا وکاس آج نئی اونچائیوں کو چھو رہا ہے اور اس وکاس کو مضبوطی دیتے ہیں ہمارے مہنتی ورکرز جو دن رات ایک کر کے دیش کے انفرسٹرکچر کو لگاتار تیزی سے آگے بڑھا رہے ہیں بردھان منتری گتی شکتی اور ڈیجٹل انڈیا یوجنا بھارت کو ویشوک ستر پر ایک نئی پہچان دے رہے ہیں ہمارے ان مہنتی بھائی بہنوں کی سرکشہ ہماری ذمہ داری ہی نہیں کرتویا بھی ہے اور اس کرتویا کو نبھانے میں ہماری مدد کرے گی 5G تکنالوجی اڈوانسڈ 4K HD کیامراز لو لیٹنسی ایج اے آئی دیجٹل ٹوین ریال ٹائم سپورٹ اور آگمنٹڈ ریالٹی کے ساتھ جو کی پہلے ممکن نہیں تھا V5G دوارہ سنچالت ڈیجٹل ٹوین بنا ہے لو لیٹنسی اور ہائی بینڈویت پر جو آپ کو دیتا ہے کئی کنسٹرکشن سائٹز کی ریال ٹائم 3 دائمینشنل ویڈیو فیڈ HD قوالٹی میں اس ٹیکنالوجی سے آپ کہیں سے بھی کام اور ورکرز کو گائیڈ کر سکتے ہیں جس سے کام اور بھی تیزی سے ہوگا وہ بھی سرکشہ سے سمجھوتا کیے بنا تو آئیے مل کر قدم بڑھائیں 5G سے ورکرز کو سرکشت بنائیں اب ہم آپ کا دھیان آکرشت کریں گے ڈائس کے دائیں طرف کے کالے سکرین پر اس سکرین کے سامنے آپ کو ہمارے سپروبائزر کنال دکھیں گے جو ایک ہولو لینز پہنے ہوئے ہیں اس ہولو لینز کے دوارہ وہ ہمیں کنسٹرکشن سائٹ لے جائیں گے جو دیش کی راجدھانی ڈلی میں دوارکا میٹرو ٹنل کا بھاگ ہے جہاں پر وہ ہمیں ورکرز کی سرکشا کے تین یوز کیسز دکھائیں گے کنال جی سرکشا کی کسی بھی نیم کا اُلنگن ہونے پر تتکال ایک علام دیا جا سکتا ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں فیس ماسک کے بینا کام کرتا ہوا شرمک اب دیکھئے اس کھرمتہ سے اب ہم ٹنل کے اندر اپستت لوگوں سے وارتلاب کریں گے اس سمائے ٹنل کے اندر اپستت ہیں ماننی لیفٹنن گوورنر ونائی کمار سکسینہ جی اور ڈی ایم ارسی ٹنل کے نرمان میں لگے کچھ کرمچاری آپ سے ونمر نیویدن ہے کہ آپ V5G پہ ان سے بات چیت کریں سکسینہ جی آپ ٹنل میں پہنچ گئے ہیں جی ہاں میں اس مہترو کی ٹنل میں موجود ہوں اور یہاں پر اس کا کار چل رہا ہے وہاں کوئی مددور بھائی بہن ہے تو ان سے بات کریں گے کچھ بتا سکتے ہیں کوئی جی ہاں یہاں پر کافی لوگ موجود ہیں اور میں یہاں پر ربکو کمار جی کو بلا رہا ہوں جو آپ سے سمباد کریں گے نمس کار مانی نمس کار جی نمس کار جی کیا شب نام ہے آپ کا سر یہاں پہ جی آپ کو کیسے کام آ رہی ہے سر بہت ہی ان تی کے لئے کام آئے گی سر بہت ہی منتی ہے سر ہمیں ہر طرح کے مردیش دے کر کے بتا جا رہے سر یہ سیکھنے میں تکلیب ہوتی ہے کہ آرام سے آپ لوگ اس کو صحت سو بھاؤ کے تحت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بہت ٹریننگ لگتی ہے سکیل ڈیولوپ منٹ کرنا پڑتا ہے تب جا کر بڑی مشکل سے سمجھ آتا ہے کیا ہوتا ہے نہیں سر بہت ہی آسان طریقے سے ہمیں بتا جاتا ہے سکھا جاتا ہے سنکیت دیا جاتا سر ہم اپنا کاریہ آرام سے بڑی سے کر سکتے ہمیں کوئی کام کرنے میں کوئی پریشن نہیں اس کے کارن کام میں گتی بڑھتی ہے جی بلکل کام میں تیجی ہوتی سر ہم اپنی کام پہ ہی دہ رکھتے پورا سب سے بڑی بات ہوتی ہے مجدور کا بیشواز جی بلکل پورا رکھ سے اندر کوئی گیسیز ہو کچھ اور تکلیف ہو تو ترنت یہ سینس کر بتا دیتا ہے تو یہ انبھا آرہا ہے کچھ آپ کو جی سر بلکل چلیے میری آپ کو بہت شب کام نا ہے اور آپ سامی کو کے کارن میرا دیش بن رہا ہے مانینی پردھان منتری جی آپ کے اس اتصا پون وارتہ سے آ آج دیش کے لاکھوں کروڑوں شمکوں کا اتصا اور بھی بڑے گا دیش میں 5G لانے کے لیے V کی طرف سے ہم آپ کا حرد دھنیوات کرتے ہیں مان نی تو دیوی سنجھو ہم نے دیکھا کہ اس طرح سے ایک ٹنل میں بھی ہمارے ساتھ بکر نے بات کی مزدور نے بات کی انہوں نے کہا کہ ایک تیزی بھی محسوس کر رہے ہیں کام میں اور سیفٹی کو کمپرومائز کیے بینا تو یہ 5G سرویسز کے دوارہ پوسیبل ہو پا رہا ہے اس کے لئے ہم وشیش دھنیواد کرتے ہیں وڈا فون آئیڈیا کو اور بہت بہت دھنیواد لیفن گوڑنر ساپ کو بھی دلی ان کا use case کے demonstration میں ہمارے ساتھ جننے کے لئے اب بڑھتے ہیں اگلے use case کے demonstration کی طرف اور یہ بھارتی ایٹل کی طرف ہے شکشہ کے چھتر میں اور اس میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں ایک ویڈیو جس میں اتر پردیش کے ایک سکول سڈی ایس سکول ہے جس میں کچھ چھاتروں نے virtual reality based education کو metaverse میں experience کیا ہے تو جانتے ہیں اور سنتے ہیں کہ ان کا کیا انہوں بھارا ان کا کیا experience رہا جب انہوں نے دیکھا metaverse میں آئی دیکھتے یہ ویڈیو ہماری سکول کی ہمیسا سے یہی کوسیت رہی ہے کہ ہم بچوں کو کتابوں اور کرکولم سے بڑھ کر کچھ ادھک سیخ دیں پھر ایک دن ایٹل نے سمپت کیا اور انہوں نے کھا دن کے پاس لرننگ کا نیا طریق ہے ایٹل ہماری کوشش تھی بچوں کی امیاجنیشن کو سپورٹ کریں پریسنٹ ایڈیا فرس بی آر کلاس روم پاور بائی ایٹل 5G ایسا ورچول انبوائیمنٹ ویال ٹائم میں چلانے کے لیے دیٹا سپر فاس بیچ سے ٹرانس بیٹ ہو رہا ہے وائل اس لی سادھی فیزیکل جیسٹرز اور کورسپونڈنگ ورچول ایکشنز کے بیچ کوئی لگ نئے مطلب دو لوگ دنیا کے کسی بھی کونے سے ایک کومن ورچول انبوائیمنٹ بے ریول ٹائم انتریکشن کر پائیں گے مجھے بہت اچھا لگاتا یہ بوکوں سے بھی الگ تھا بوکوں سے جیادہ مجھے اسے دیکھنے میں مجھایا تھا مارس میں پتر پیکا اپنے دوست کے ساتھ بہت مجھایا بچوں کی کروسیٹی پہ کوئی لیمٹ نہیں کیونکہ اب کیونکہ سکتی ہے تو امرس ایکسپیرینس اور ہم نے دیکھا کہ بچے کہ ہمیں بہت مزا آ رہا تھا جو کچھ کتابوں میں پڑھ رہے تھے اسے اب وہ دیکھ پا رہے تھے اور دیکھنے پر ایک کمپریہنڈ زیادہ اچھی طرح سے کر پا رہے تھے انڈرس بہت اچھی طرح سے کر رہے تھے یہ بدلہ آئے گا شکشا کے چیتر میں اور آگے پڑھتے ہوئے اب ہمارے ساتھ ورچولی جو رہے ہیں وارانسی سے سکول کے کچھ چھانتر شکشک اور اتر پردیش کے مانینی مکھی منتری شیری یوگی آدیت یانات جی آپ سبی کا بہت سوانگت ہے اور دیوی سجنو اس منج پر اب ایک جادو ایک ماجک ہونے والا ہے کیونکہ ہمارے ساتھ اسی ڈیمو سکول کی ایک چھاترہ خوشی ہولوگرام کے روپ میں یعنی کہ ایک 3D ایمیج کے روپ میں یہاں پر ساکشات آنے والی ہیں اور پھر مانینی پردان منتری جی کے ساتھ سموات کریں گی باتیں کریں گی میرے پیچھے کی طرف ساید میں سکرین پرائے گا آپ سب سکرین پر دیکھ پائیں گے مانینی پردان منتری جی سیمی نیویدن کرنا چاہوں گی کہ اپنے podium پر جا کر اس use case کو دیکھیں میں رکویس the Honorable Prime اور ہمارے ساتھ میرے پیچھے یہاں پر پولوگرام مہیں آپ سکرین پر دیکھ سکتے مانین پردان منتری جی نمست آپ نے کیا انبھاو کیا جب سولار سسٹیم کی طرف آپ کام کرنا شروع کیا تو ہم نے جیسے ہی وی آر میں دیکھا ہمیں ایسے لگا کہ پورا سولار سسٹیم ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے ہم نے سیٹن کے رنگ دیکھے اور منگل گھرہ پر تو ہم اتر گئی بڑا اچھا نوبہ رہا اور ہم نے کتابوں میں پڑھ ہتا پہ جیسے ہم نے وی آر کے ثرو سے دیکھا تو ہمیں پتہ چلا وہ کتنا بڑا ہے اچھا آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ جیتنا آپ نے سکھا ہے کبھی جن بچوں نے اسے دیکھا نہیں ہے اور آپ کو بتائے جائے کہ آپ پندرہ منٹ دے رہے ہیں آپ باقی بچوں کو آج پڑھ آپ teacher بن جاؤ جو آپ نے دیکھا ہے اس کو آپ اس جنگ سے سمجھا سکتی ہو آپ کو بچے باقی جو سٹوڈنٹ ہے تمہارے کلیگز ہے بیس بات کو سمجھ لے بھئی یہ سکتی اس کو اتنا سارا آتا ہے سکھ لیا ہے ہاں سر اور اس کا اپیوگ ہو سکتا ہے تمہیں کیا بچان آتا ہے سب دیکھنے کے بعد کرنے کے بعد تمہیں کیا بچان آتا ہے ہم جو کتابوں میں پڑھے ہیں انہیں اصلی میں انوباب کر پائے وہ بھی اپنے سکول میں اس چیزیں سیکھنے کا منا جیسے کہ ڈائنوسور آدھی مانو پہلے کیسے رہتے تھے اور ساتھ عجوبے بھی دیکھنے ہمیں اس میں تو اب کیا کروگے ٹیکنولوجی میں روکے رہوگے کبھی کھل کچھ 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 نہیں آگے بڑھیں گے ورنہ کیا ہوتا ہے یہ ٹیکنولوجی ایک ایسا نشاہ ہے میں ان لوگوں کے ورود میں نہیں بول رہا ہوں ورنہ کھل کچھ چھوٹ جائے گا ممی پپا سے بات چیز چھوٹ جائے گی دوستوں سے بات چیز چھوٹ جائے نہیں سر ایسا تو نہیں ہوگا نا نو سر اس میں اتنی دنیا جیسے دنیا بہت 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 سبکام لائپ کو تین کی سر دنیا دنیا مانین نی پردھار مانتری جی ہمارے سبھی بچوں کو بہت پروتساہیت کرنے کاری اور ان کو ساہیت کرنے کا پریدت کرنے کا ایک حولیستک وکاس کی طرف نا کے ایوال ٹکنولوجی کی طرف کرنے بہت کھل کوت بھی پورا بیلنس کر کے رکھیں اور now ladies and gentlemen we all very eagerly waiting to be led and guided by the most transformative and progressive leader this nation has seen we are waiting for the address of the honourable prime minister please join me ladies and gentlemen as I request prime minister to serve his inaugurant address number two korn niriyak کرنے والے ڈیش بن گئے ہیں export کرنے والے ڈیش بن konektiviti का आप भी जानते हैं कि communication sector की अस्त्री ताकत connectivity में है जितने जादा लोग connect होंगे इस sector के लिए उतना अच्छा है अगर हम broadband connectivity की बात करें तो 2014 में 6 करोड users से आज इनकी संख्या बढ़कर 80 करोड से जादा हो चुकी है अगर हम internet connection की संख्या की बात करें तो 2014 में जहां 25 करोड internet connection थे वही आज इसकी संख्या करीब करीब 85 करोड पहुँच रही 85 करोड पहुँच रही यह बात भी नोट करने वाली है कि आज शहरों में internet users की संख्या के मुकाबले हमारे ग्रामिड खेत्रों में internet users की संख्या तीजी से बढ़ रही है अर उसकी एक खास वजय है 2014 में जहाँ देश में सो से भी कम पंचायतो तक अप्टिकल फाइबर पहुचा था आज एक लाग सत्तर हजार से भी जादा पंचायतो तक अप्टिकल फाइबर पहुच चुका है अब कहां सो और कहां एक लाग सत्तर हजार जैसे सरकार ने गरगर बिजली पहुचानी की मुहूम शुरू की जैसे हर गर जल अब्यान के जरिये हर किसी तक साप पानी पहुचाने के मिशन पर काम किया जैसे उजवला योजना के जरिये गरीब से गरीब आदमी के गर में भी गैस सिलिंडर पहुचाया जैसे हमने करोरों की तादा पे लोग बैंक अकाउंट से बन चित इंटरनेट फॉर ओल इंटरनेट फॉर ओल के लक्ष पर काम कर रही साथियों डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ने के साथ ही डेटा की किमत भी उतनी एहम हो जाती है ये डिजिटल इंडिया का तीसरा पिलर जिस पर हमने पूरी शक्ती से काम किया हमने टेलिकॉम सेक्टर के रास्ते में आने वाली तमाम अर्चनों को हटाया पहले विजन की कमी और पारदर्शीता के अभाव में टेलिकॉम सेक्टर को तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ता था आप परिचीत है कि कैसे हमने फोरजी तकनिक की विस्तार के लिए पॉलिसी सपोर्ट दिया इससे डेटा की कीमत में भारी कमी आई और देश में डेटा क्रांती का जन्म हुआ देखते ही डिजिटल कनेक्टिविटी और डेटा की कीमत इसका मल्टिप्लायर इटफेक हर तरब नजर आने लगा लेकिन साथियो इन सब के साथ एक और महत्वपन काम हुआ देश में डिजिटल फस्की सोच विक्सित हुई एक वक्त था जब बड़े-बड़े विद्वान एलिट क्लास उसके कुछ मुठिवर लोग सदन के पुछ बासन देख लेना कैसे-कैसे बासन हमारे नेता लोग करते हैं वे मजाग उड़ाते थे उनको लगता था कि गरीब लोगों में शमता ही नहीं है ये डिजिटल समझ ही नहीं सकते हैं संदेव करते थे उन्हें शक्त था कि गरीब लोग डिजिटल का मतलब भी नहीं समझ पाएगे लेकिन मुझे देश के सामान्य मानवी की समझ पर उसके विवेक पर उसके जिग्यासू मन पर हमेशा भरोसा रहा है मैंने देखा है कि भारत का गरीब से गरीब व्यक्ति भी नई तकनिकों को अपनाने में आगे रहता है और मैं एक छोटा अनुभ़व बताता हूँ शायदे दोजार साथ आठ का कालखंड हो गया नौदस का मुझे आद नहीं है मैं गुजरात में मुख्यमंति रहा है लेकिन एक छित्र ऐसा था जहां मैं कभी गया नहीं था और बहुती ट्राइबल इलाके में बहुती पीछड़ा मैं हमारे सरकार के जिगर ने मुझे एक बार वहां कारकम करना ही करना है जाना है तो वह जिला का ऐसा था कोई कोई बड़ा प्रुजेक्ट की संभावना नहीं थी फोरेस्ट लैंड थी कोई संभावना रही थी तो आखिर में एक चिलिंग सेंटर दूद का चिलिंग सेंटर वो भी 25 लाग रुपिय का मैंने का भले वो 25 लाग का होगा 25 लाग का होगा मैं खुद उस गाडन करूंगा अब लोगों को लगता है निए चीफ मिनिस्टर को इसे नीचे तो करना नहीं चाहिए ने मुझे ऐसा कुछ होता रही है तो मैं उस गाउं में गया अचाब वहां में एक पब्लिक मिटिंग करने के लिए भी जगा नहीं थी तो वहां से अपना बरतन नीचे रख करके जब हम लोग गए और उसकी कुछ गाडन की विदी कर रहे थे तो मोबाइल से फोटो ले रही थी मैं हराम था इतने दूर दरार के ख्षेतर में मोबाइल से फोटो ले रही है तो मैं उनके पास गया मैंने का ये फोटो लेके क्या करोगी तो वहले डाउनलोड करेंगे ये सब्द सुनकर के मैं सच मुझ में सर्प्राइज हुआ था मुझी कि ये ताकत है अमारे देश के गाउं में आदिवासी खेतर की गरीब माता है बहने जो दूर भर ने आई थी वो मोबाइल फोटो ले रही थी और उनको ये मालूम था कि इसमें तो नहीं आप डाउनलोड करवा देंगे और डाउनलोड शब्द उनसे मुझ से निकलना ये उनकी समझ शक्ति और नई चीजों को स्विकार्ने के स्वभाव का परिचे देती है मैं कल गुजरात में था तो मैं अमबा जी तिर तक शेतर पे जा रहा था तो रास्ते में छोटे-छोटे गाउं थे आदे से अधिक लोग ऐसे होंगे जो मोबाइल से वीडियो उतार रहे थे आदे से दिवर यानि हमारे देश की ये जो ताकत है इस ताकत को हम नजर अंदाज नहीं कर सकते हैं और सिर्फ देश के इलिट क्रास के कुछ लोगों को ही हमारे गरीब भाई बहनों पर यकीन नहीं था आखिरकर हम डिजिटल फर्स के अप्रोच के साथ आगे बढ़ने में काम्याब हुए सरकार ने खुद आगे बढ़कर डिजिटल पेमेंट्स का रास्ता आसान बनाया सरकार ने खुद एप के जरिये सिटीजन सेंट्रिक डिलिवरी सर्वीश को बढ़ावा दिया بات چاہے کسانوں کی ہو یا چھوٹے دکانداروں کی ہم نے انہیں ایپ کے جریعے روز کی ضرورتیں پوری کرنے کا راستہ دیا اس کا نتیجہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں آج ٹیکنالوجی صحیح معنی میں ڈیموکریٹک ہو گئی ہے لوگتانترک ہو گئی ہے آپ نے بھی دیکھا ہے کہ ڈیجیٹل فرس کی ہماری اپروچ نے کورونا بیسویگ مہاماری کے اس دور میں دیش کے لوگوں کی کتنی مدد کی دنیا کے بڑے بڑے بکسی دیش جب اپنے ناغریکوں کی مدد کرنے میں سنگرش کر رہے تھے کھجانے میں روپیے پڑے تھے ڈالر تھے پاؤن تھے سب تھا یورو تھا لیکن اور دینے کا طے بھی کیا تھا لیکن پہنچانے کا راستہ نہیں تھا بھارت ایک کلک پر ایک کلک پر ہزاروں کروڑ روپیے میرے دیش کے ناغریکوں کے کھاتے میں تانسپر کر رہا تھا یہ ڈیجیٹل انڈیا کی ہی طاقت تھی کہ جی اب دنیا تھمی ہوئی تھی تو بھی ہمارے بچے آن لائن کلاسس لے رہے تھے پڑھائی کر رہے تھے اسپطالوں کے سامنے اسحاظان چناؤتی تھی لیکن ڈاکٹرز اپنے مریجوں کا علاج ٹیلی میڈیسن کے جریعے بھی کر رہے تھے اپسیز بند تھے لیکن ورک پروم ہوم چل رہا تھا آج ہمارے چھوٹے بیعاپاری ہو چھوٹے اُدھے بھی ہو لوکل کلاکار ہو کاریر ہو ڈیجیٹل اینڈیا نے سب کو منچ دیا ہے باجار دیا ہے آج آپ کسی لوکل مارکٹ میں آپ سب جیمنٹی میں جا کر دیکھئے ریڑی پٹری والا چھوٹا دکاندار بھی آپ سے کہے گا کیس نہیں ہے یو پی آئی کر دیجئے میرے تو بیچ میں ایک ویڈیو دیکھا کوئی بکشک بھی ڈیجیٹل ای پیمنٹ لیتا ہے میرے ٹرانسفرنسی دیکھیں یہ بدلہ بتاتا ہے کہ جب سبیدھا سلب ہوتی ہے تو سوچ کس طرح سسکت ہو جاتی ہے ساتھیوں آج ٹیلی کوم سیکٹر میں جو کرانتی دیش دیکھ رہا ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر سرکار سہی نیت سے کام کرے تو ناغریکوں کی نیت بدلنے میں دیر نہیں لگتی ہے تو جی کی نیت اور پھائیو جی کی نیت میں یہی فرق ہے دیر آئے درست آئے بھارت آج دنیا کے ان دیشوں میں ہے جہاں ڈیٹا اتنا سستا ہے پہلے ون جی بی ڈیٹا کی قیمت جہاں تین سو روپیے کے قریب ہوتی تھی بھائی آج ون جی بی ڈیٹا کا کھرچ کیول کیول دس روپیے تک آ گیا ہے آج بھارت میں مہینے بھر میں ایک بیکتی موبائی پر قریب قریب ایوریج 14 جی بی ڈیٹا استعمال کر رہا ہے 2014 میں اس 14 جی بی ڈیٹا کی قیمت ہوتی تھی قریب قریب 4200 روپیے پرتی مہینہ 42 روپیہ آج اتنا ہی ڈیٹا سوہ سو کروڑ سوہ سو روپیے یا زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ سو روپیے سوہ سو یا ڈیڑھ سو روپیے میں مل جاتا ہے یعنی آج گریب کے مدیمبر کے موبائیل ڈیٹا کے قریب قریب 4000 روپیے ہر مہینے بچ رہا ہے اس کے جی بے ہماری سرکارے کے اتنے سارے پریانسوں سے بھارت میں ڈیٹا قیمت بہت کم بڑی ہوئی ہے یہ بات الگ ہے 4000 روپیہ بچنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہر مہینہ لیکن کہ بھارت پہلی تین اوڈیوگی کرانتیوں کا لاپ نہیں اٹھا پائے لیکن میرا بشوانس ہے کہ بھارت نہ صرف چھوٹی اوڈیوگی کرانتی کا پورا لاپ اٹھائے گا بلکہ اس کا نیترط بھی کرے گا اور بیدوان لوگ تو کہنے لگے کہ بھارت کا دسک نہیں یہ بھارت کی شتاب دی ہے یہ ڈکیٹ نہیں سینچوری ہے بھارت نے کس طرف 4G آنے کے بات ٹیکنولوجی کے دنیا میں اونچائی چھلانگ لگائی ہے اس کے ہم سبھی ساکشی ہے بھارت کے ناغریکوں کو جب ٹیکنولوجی کے سمان اوسر مل جاتے ہیں تو دنیا میں انہیں کوئی پچھاڑ نہیں سکتا اس لیے آج جب بھارت میں 5G کا لونچ ہو رہا ہے تو میں بہت بشوات سے بھرا ہوا ہوں دوست میں دور کا دیکھ پا رہا ہوں اور جو سپنے ہمارے دل دماغ میں چل رہے ہیں اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہم ساکار ہوتے دیکھیں گے ہمارے بات والی پیڑی دیکھے گی ایسا کام ہونے والا نہیں ہے ہم ہمارے آنکھوں کے سامنے دیکھنے والے یہ ایک سکت سیوگ ہے کہ کچھ سبتہ پہلے ہی بھارت بشو کی بشو کی پانچ بی سب سے بڑی عرث ببستہ بنا ہے اور اس لیے یہ اوسر ہے ہمارے یوہوں کے لیے جو 5G تکنولوجی کی مدد سے دنیا بھر کا دھیان کھچنے والے انویشن کر سکتے ہیں یہ اوسر ہے ہمارے انٹرپرنرز کے لیے جو 5G تکنولوجی کا استعمال کرتے ہوئے اپنا بستار کر سکتے ہیں یہ اوسر ہے بھارت کے سامان مانوی کے لیے جو اس تکنولوجی کا استعمال کرتے ہوئے اپنی سکیلز کو صدھار سکتا ہے اپ سکیلز کر سکتا ہے ری سکیلز کر سکتا ہے اپنے آئیڈیاز کو سچائی میں بھارت کے ناغری کے طور پر ہمارے لیے نئی پریہ لے کر آیا ہے کیوں نہ ہم اس 5G ٹیکنولوجی کا اپیوگ کر کے بھارت کے وکاس کو ابھوتپور و گتی دے کیوں نہ ہم اس 5G ٹیکنولوجی کا استعمال کر کے اپنی ارثی باوستہ کو بہت تیجی سے بستار کرے ساتھیوں ان سوالوں میں ہر بھارتی کے لیے ایک اوسر ہے ایک چروتی ہے ایک سپنا ہے اور ایک سنکلپ بھی ہے مجھے پتا ہے کہ آج 5G کی اس لانچنگ کو جو ورک سب سے جدہ اُسسا سے دیکھ رہا ہے وہ میرا یوہ ساتھی ہے بردیش کی یوہ پیڑی بھی کتنے بڑے اوسر انتجار کر رہے ہیں روزگار کے کتنے اوسر بننے جا رہے ہیں مجھے بھی سواس ہیں ہماری ہماری انسٹیٹوٹ اور ہماری یوہ مل کر اس دشا میں نرنتر کام کریں گے اور ابھی جب میں کافی سمی پورا جو ایک جیبیشن لگا ہے سمجھ نے لیکن سمجھ رہا تھا یہ دیکھ کر کہ میں سرکار میں سوچنا کرنے والا ہوں کہ ہماری سرکار کے سبھی بی بھاگ اس کے سارے ادھرکاری جرہ دیکھیں کہاں کہاں اس کا اپیوغ ہو سکتا ہے تاک سرکار کی نیتیوں میں اس کا اثر نجر آنا چاہیے میں دیش کے سٹوڈنس کو بھی چاہوں گا کہ پانچ دن تک اگزیبیشن چلنے والا ہے میں خاص کر کہ ٹیکنالوجی سے جڑے سٹوڈنس آگر کروں گا کہ آپ آئیے اسے دیکھئے سمجھ دیکھئے اور کیسے دنیا بدل رہیے اور آپ ایک بار دیکھیں گے تو انیک چیزیں نہیں آپ کے بھی دیان میں آئے گی آج اس میں جوڑ سکتے ہیں اور میں اس ٹیلی کوم سیکٹر کے لوگوں سے بھی کہنا چاہوں گا مجھے خوشی ہوتی تھی جس جس ٹول میں میں گیا ہر کوئی کہتا تھا یہ انڈیج جنیس ہے یہ آت مندر پر ہے یہ ہم نے بنایا ہے سب بڑے گروہ سے کہتے تھے مجھے آنند ہوا لیکن میرا دماغ کچھ اور چل رہا تھا میں یہ سوچ رہا تھا جیسے کئی پرکار کی کار آتی ہیں ہر ایک اپنی ایک برانڈ ہوتی ہے ہر ایک اپنی بشیستہ بھی ہوتی ہے لیکن اس میں جو پہنچانے اس کے چھوٹے چھوٹے پورجے بڑانے کے لئے ان کو کام دیا جائے بہت بڑا ایک سسٹم بنائے جائے ایک دم سے میں میں بیاباری تو نہیں ہوں مجھے روپیو پیسے سے لینا جینا نہیں لیکن میں اتنا سمجھتا ہوں کہ کسٹ ایک دم کم ہو جائے گی ایک دم کر کے سرویس دینی ہے اور اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ آپ سم مل کر 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 سکتے ہیں بہت سے کام ہے ہم مل کر 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 ہی تو میں جرور اس خیتر کے لوگوں سے بھی کہوں گا میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ سٹارٹ اپ میں جن بچوں نے کام کیا جن نوزوانوں نے کام کیا ہے جاندہ تر اس خیتر میں انہی سٹارٹ اپ کو اون کر کر کے اس کو سکیل اپ کیا گیا ہے میں سٹارٹ اپ والے ساتھیوں کو بھی کہتا ہوں کہ آپ کے لیے بھی اس خیتر میں کتنی سیوائیں ادھکتما دے سکتے ہیں کتنی user friendly ویوستاؤں کو وکس کر سکتے آخر کے رسا فائطہ یہ ہی ہے لیکن ایک اور چیز میں چاہوں گا یہ بھی آپ کا جو association ہے وہ مل کر کے ایک moment چلا سکتا ہے کیا ہندوستان کے سبھی district headquarters میں یہ 5G جیون میں کیسے اپیوگی ہو سکتا ہے اس کے لوگوں کو educate کرنے والے exhibition اس کی ویوستہ ہو سکتی ہے میرا انوبہ ہے چھوٹا سا ادان بتاتا ہوں ہمارے دیش میں 24 گھنٹ بیجلی یہ سپنا تھا میں گجرات میں جب تھا تو میں نے یوجنا بنائی جوتی گرام یوجنا اور میرا سپنا تھا کہ میں گجرات کے ہر گھر میں 24 by سیمپل سی سولیوشن دیا تھا ہم اگریکلچر فیڈر الگ کردے ڈومیسٹک فیڈر الگ کردے اور پھر اس کام کو گیا اور ایک جیلے کو پکڑ کر کام پورا کرتا تھا باقی جگہ پہ چلتا تھا لیکن ایک کام پورا کر پھر جیلے کا بڑا سمیٹ کرتا دائی تین لاغ لوگ آتے تھے کیونکہ چوبیس گھنٹے بجلی ملنا ایک بڑا آنند اتصو کا سمیٹ تھا 2003 45 کا کال کن تھا لیکن اس میں میں دیکھا میں دیش بھر میں بجلی سے ہونے والے کام بجلی سے چلنے والے ینت رو اُن بہت بڑی دیکھنے کے لئے کام آج جائے گا اس کا کئی پرکار سے اپیوگ ہو سکتا ہے اس کا ایجوکیشن بھی ضروری تھا میں یہ 2003 پانچ سکے میچ کی بات کر رہا ہوں اور جب وہ سارا ایجیبیشن لگایا تو لوگ تیلر بھی سوچ نیلک میرا ایکویپمنٹ ایسے لگوا کمار بھی سوچ لگا کہ میں ایسے ہی الیکٹر ویہیکل لگوں گا مات بہنے بھی لگی کیچن میں ہماری الیکٹر کے والے اتنی چیز آ سکتی ہیں ایک بہت بڑا مارکیٹ کھڑا ہوا اور بجلی کا ملٹیپل یوٹیلیٹی جیون کے سامانے جیون میں 5G بھی ویڈیو کانفرنس ہو سکتی ہے فون کال ہو سکتا ہے اتنے سے سمیت نہیں ہے یہ جیون کو بدلنے والی ببستہ کے روپ میں آ رہا ہے اور اس لیے میں اس ادیوگ جگر کے مطروں کے ایسوسیشن کو کہوں گا کہ آپ سکول کالیج یونیورسٹی اور ہندوستان کے ہر بیسٹک میں جا کر کے اس کے کتنے پہلو ہے اور آپ دیکھیں وہ لوگ اس میں ایڈیشن کریں گے تو ایک آپ کے لیے سیوہ کا کام بھی ہو جائے اور میں چاہوں گا کہ اس ٹیکنولوجی جیون میں صرف بات چیت کرنے کے لیے یا کچھ ویڈیو دیکھ لیے سیمیت نہیں رہنی چاہیے یہ پوری طرح ایک کرانتی لانے کے لیے اپیو گھونا چاہیے اور ہمیں 130 کروڑ دیش واسیوں تک ایک بار پہنچ رہا ہے بات میں تو وہ پہنچ دے گا آپ دیکھ لیجے آپ کو ٹائم نہیں لگے گا ابھی میں نے ڈرون پولیس ابھی بھی لائے تھا آج کئی خیتوں میں دیکھ رہا ہوں وہ ڈرون سے اپنا دوائی چھڑکاو کا کام شروع کر دیا انہوں نے ڈرون چلانا سکھ دیا اور اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان بیوستان کی طرف جانا چاہیے اور ساتھیوں آنے والے سمجھ میں دیش نیرنتر ایسی ٹیکنالوجیز کا نیترود کرے گا جو بھارت میں جنبے جو بھارت کو گلوبل لیڈر بنائے گی اسی وشواس کے ساتھ آپ سبھی کو میری بہت بہت شب کام نائے ایک بہت پھر سبھی دیش واجیوں کو شکتی اپاس رہا کے پاون پر شکتی کا ایک بہت بڑا مادیم 5G لانچ ہونے کے لیے بہت بہت بدھائی دیتا ہوں بہت 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 دنیوا بہت بہت دنیوا مانینی بردان منتری جی آپ کے سندیش آپ کے بشاروں نے ہمیشہ سے سبھی میں ایک نئی اوڑجا دی ہے سپنے دیکھنے کیا